اسلام علیکم جی شاہ جی کھل ڈھول کے بات کریں آپ چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اور ریب الاول شریف کے حوالے سے ان کا ایک سینسٹیو ایریہ ہے تو مہچاروں کے آپ اس حوالے سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں ہمارا موقف لینا چاہتے ہیں ضرور نہیں اچھا سار بڑا اہم سوال ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزول کلان کا جشن مناؤ پھر کہا گیا ہے کہ کچھ ہواریین تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں نعمت حوان عطا فرما اور ہم اس پہ عید منائیں گے بقاعدہ عید کا لفظ ہے قرآن حکیم میں تو آپ کیوں منکرینیں ملاد بنے ہوئے ہیں آپ اگر ایک امت جو ہے وہ کھانے ناظر ہونے پہ جو ہے عید مناری ہے تو ہم نبی کے نزول پہ عید نہ منائیں ضرور بنائیں لیکن اس طریقے پر بنائیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 2750 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہی ولد تو وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وہی ناظر ہوئی تو نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جشن قرآن بھی منایا ہے جشن ملاد بھی منایا ہے ہر سال نہیں ہر مہینے نہیں ہر ہفتے منایا ہے پیر کا روزہ رکھیں تو یہ سننا طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر آپ منایں ہم کہتے ہیں آپ عید بھی لفظ بولنا چاہتے ہیں ضرور آنڈی طور پر عید کا لفظ بولنا چاہتے ہیں ضرور بولیں لیکن اس عید کو ان عیدوں کے ساتھ مکس نہ کریں جو عید الاضحا ہے یا عید الفضر ہے اور چکین ان کوئی کرتا بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم آنڈی طور پر اسے عید کہتے ہیں جس طرح کہ جمعہ کا دن بھی بخاری مسلم میں آیا ہے کہ عید کا دن ہے اور صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم یوم عرفہ کو بھی عید کا دن سمجھتے تھے یعنی خوشی کا دن بار بار لوٹ کر آنے والا دن تو اسی طریقے سے منڈے کا جو دن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اس کی آپ خوشی منائیں اور اس طریقے پر منائیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشی اس طریقے پر منانی ہے جو آٹھ سے آٹھ سو سال پہلے شروع آ تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ان سے پہلے کے لئے چھے سو سال کے مسلمان تھے کیا وہ بڑے عشقانے رسول تھے یا ایک مملوک سلطنت کا بادشاہ جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے ایک بادشاہ وہ گزرا ہے ملک المزفر اس نے یہ مروجہ جو ملاد والا معاملہ ہے یہ ساتمی صدی ہجری کے اندر شروع کیا چھے سو تیس ہجری میں یہ فوتو ہیں بابطابق بارہ سو تیتیس عیسوی آج چل رہا ہے چوبیس سبتمبر دوہزار تیس بابطابق سات ربیل اول چودہ سو کنتالیس ہجری تو یہ آٹھ سو سال پہلے یہ سارے کا سارا معاملہ شروع ہے پھر اسے گودھ لیا ہے اصل میں سلطنت عثمانیہ نے پندرہ سو اٹھاسی عیسوی کے اندر آج سے آل بوسٹ آپ سمجھ لیں پانچ سو سال پہلے سلطنت عثمانیہ نے بارہ رویل اول کی چھٹی ڈیکلیئر کر دی تھی اس کے بعد سے پھر یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا اسی وجہ سے ہرمین میں بھی ملاد کے جلسے جروس ہوتے تھے اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں پہ ملاد کے جروس بھی نکلتے تھے بھئی ہم کہتے ہیں کہ جو ملاد کے جروس نکالا کرتے تھے ان سے بھی پہلے جو چھے سو سال تک کسی نے تو یہ کام نہیں کیا ان کی اگر آپ کو قدر نہیں ہے اور بعد والے لوگ کی قدر ہے تو پھر آپ خودی فیصلہ کر لیں کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے میں اور پھر بار بار یہ کہنا کہ سوائے اولیس کے جہاں میں سوی تو خوشیاں منا رہے ہیں بھئی آپ مروجہ طریقے کو جو نبیل اسلام کی وفات کے چھے سو سال بعد شروع ہوا اس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جو اس طریقے میں ملاد نہیں مناتا آپ اسے ابلیس کہتے ہیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ خلفہ راجدین کو صحابہ اکرام کو علو البعید کو ابلیس کہنا چاہ رہے ہیں تو شرم کا مقام ہے سو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے جو جماعت جس نے اس ملک میں صحابہ اکرام کا اہل بیعت کا دفاع کیا ہے اور ہم نے جانے تک گوائی ہیں اس معاملے میں اور ایک بڑی تحریک موجود ہے ہماری اہل سنت و جماعت کی تو آپ تو یہ بڑی زیادتی والی بات کر رہے ہیں موجودہ جو اکابرین ہیں جو ملاد کا انکار کرتے ہیں یہ ان کے بارے میں معلومہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو آپ صحابہ اکرام کی طرف ہمیں گستاہ ڈکلیر کرنے میں تلے ہوئے ہیں جب آپ مروجہ طریقہ نہ ڈاؤٹ کرنے پر باقیوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں اگر آپ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ کوئی پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے تو مجھے بتائیں اہل سنت میں سے کون ہے جو پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے کیا اہلِ حدیث کہتے ہیں کہ پیر کا روزہ نہیں ہے یا دیوبند کہتے ہیں یہ ابلیس میں کسے کہہ رہے ہیں ابلیس اسی کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے طریقے پر ملاد نہیں منا رہا اور اگر یہ اعلانیہ کہہ دے کہ اس سے مراد اہلِ حدیث اور دیوبند نہیں ہے تو جگڑا ختم ہوٹے گا یہ انہی کو ابلیس کہہ رہے ہو لیکن یہاں پہ دیکھیں جو بھی ملاد کا لفظ ہے یا ملاد کا معاملہ ہے یہ ہمارے بنانے کے بعد بھی آپ نے ملاد پر ڈسکیشن کیا شروع کی ہے اس سے پہلے ملاد پر کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا نہیں یہ حدیث بتائی جاتی جیو آپ بتا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ بہی نادل ہوئی اسی دن میں پیدا ہوا تو ملاد تو ہم نے شروع کیا تو اس کے بعد آپ کے معاملات اس پر طرف آئے ہیں نا نہیں ہم تو شروع سے ایسا ہی کر رہے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے اہل حدیث کا یا دیوبان کا تو وہ خود ذمہ دار ہیں دیوبان بھی ملاد کے قائل تھے ان کے بڑے بزرگ المحند علی المفند میں انہوں نے بقاعدہ ملاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم قیام تعظیمی کو جائز نہیں سمجھتے ملاد کے موقع پر باقی تو جو مروجہ طریقہ ہے اس میں سے کئی چیزیں وہ بھی کرتے ہیں وہ قائل ہیں اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پر اجمع امت ہے کہ رب الاول کے مہینے میں جو بھی جمعے کے خطبے ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد سے متعلق آپ کی صیرت سے متعلق ہونے چاہیے باقی یہ کہنا کہ ہماری وجہ سے یہ ملاد زندہ ہے تو بھئی یہی بات تو شیعہ بھی کرتے ہیں شیعہ کہتے ہیں اگر ہم نے واقعہ کربلا کو گود نہ لیا ہوتا تو اہل سنن نے کبھی بھی آل البیت کا ذکر نہیں کرنا تھا تو اگر ان کے اس اتراز کے اوپر بریلوی یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ شیعہ کا اتراز بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ انہوں نے کربلا کو اتنا ہائلائٹ کیا ہے محرم کے دنوں میں کہ مجبوراً انہیں بھی شان حسین بیان کرنی پڑی اور جزید کو کنڈیم کرنا پڑا تو ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے لیکن ادھر یہ کیا کہیں نہیں نہیں ہماری تو کتابیں بتا رہی تھی ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو بھئی ہماری بھی کتابیں بتا رہی تھی ہم مسلم شریف کے ماننے والے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مسلم شریف میں کوئی حدیث ہے نبی الاسلام کی اور ہم اس کا انکار کر دیں ہمارا اختلاف صرف مروجہ طریقے کے اوپر ہے ملاد منانے کے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا مسلم شریف کی آپ نے بات کی بہاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو سوابہ تھی لونڈی ابو لاحب کی اسے اس نے آزاد کیا اور بتیجہ سمجھ کی کیا تو کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ اسے بقاعدہ طور پر مٹھا شہد ملتا ہے دونوں انگلیوں سے کسی نے حابت کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے اور کافی کتابوں میں اہل سنت کی اس میں حوالے موجود ہیں میرے پاس ابھی تو آپ بتائیں کہ جب وہ بتیجہ سمجھ کے اس نے لونڈی عداد کی تو اسے اتنا دوزف میں مل رہے ہیں معاملہ تو ہم اگر حسول سمجھ کے ملاد منہ میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا آپ کا کیا حیال ہے جی میرے خیال ہے یہ حدیث سب سے پہلے تو مولا علی کو سنانی چاہیے تھی اور اس کے بعد انہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ آپ کوفے میں شفٹ ہوئے ہیں اور پہلے تین خلفاء کے ساتھ رہے ہیں آج حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ امار بن یاسر کی ڈیوٹی لگائیں سبیل کے اوپر اور مولا حسن حسین کی ڈیوٹی لگائیں کوفے کی جامعہ مسجد میں کہ وہ محفل ناد کا اور محفل ملاد کا رینج کریں اور اسی طریقے سے سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائیں اس بات کے اوپر کہ وہ جھنڈوں کا کوئی بندوبست کریں تو یہ مولا علی کو بھی یہ حدیث سنانی چاہیے تھی یہ حدیث نہیں ہے میرے بھائی یہ صحیح بخاری میں ایک خواب نکل ہوئی ہے اور وہ خواب امام بخاری نے نکل کی ہے اس خواب کی کوئی تعبیر نبیل اسلام نے بیان نہیں فرمائی ہے وہ تو اس کے رشتہ داروں میں سے ایک بندے نے خواب دیکھا اور اس کی پوری سرند بھی بیان نہیں ہوئی ہے کہ کون سا بند ہے جس نے خواب دیکھی ہے خواب جب تک پریٹیکلی آخرت سے متعلق کوئی چیز بتا رہے ہوں گے تو وقت کے پیغمبر کو انڈورس کرنا ہوگا کہ واقعی ایسا ہوا یہ نہیں ہوا می بھی می نوٹ بھی نبیل اسلام نے کیا اسے انڈورس کیا ہے کہ ہاں واقعی ابو لاب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں بخاری شیر میں لکھا ہے اچھا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کیا یہ کہتے ہیں کہ جی امام بخاری کو نہیں پتا تھا انہوں نے کیوں لکھا تو بھئی اب علمی ڈسکشن پہ آئے امام بخاری نے بالکل لکھا امام بخاری کا لکھنا کیا اس چیز کو سرٹیفائٹ کر دے گا کہ نبیل اسلام نے اس کو انڈورس کر دی ہے یہ کوئی عدیس تو نہیں تھی یہ تو ایک واقعے کے طور پر نکل ہوا ہے اور اگر اس واقعے سے یہی ریزنڈ نکلتا ہے تو صحابہ اکرام کیا ہر بارہ ربیل اول کے اوپر غلام ازاد کرتے تھے جس طرح سوائبہ کو ازاد کیا تھا ابو لاحب نے اس چیز کے لیے کہ انہیں بعد میں اس کا عجر ملے یا ان کے اباوجداد میں سے اگر کوئی کفر کی حالت میں چلے گئے ہیں تو ان کے سالے سواب کے لیے ہم اتنے غلام نبیل اسلام کی پیدائش میں جو ہے وہ ازاد کرتے ہیں تو اس طرح کے کوئی پریکٹیکلی لے کے بھی ہے نا یہ ایک واقعہ اور واقعہ بھی بے سنت وہ بھی خواب سے لیٹڈ خواب کی تعبیر بھی نبیل اسلام نے نہیں بیان فرمائی چونکہ خواب انسین بیریر ہے نا غیبی خبر ہے جب تک پیغمبر نہیں بتاتا آپ کنفرم نہیں کر سکتے ہاں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ ہو گیا اب یہ آخر سے متعلق ہے یہ آخر سے متعلق خواب تو صرف نبیل اسلام ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعہ ایسے ہوا یا نہیں ہوا تو وہ لے ہیں جناب اگر ہے تو اللہ کا نام لے کے ہم بھی شروع کرتے ہیں اچھا ملاد میں نے کہا اگر حکم نہیں ہے تو منع بھی نظر کیا گیا منع کر دیتے ہیں حضور تو اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا آج کل آپ ہاتھ چیز کو بدت بدت کرنے شروع کر دیتے ہیں دیکھیں اگر اسی طریقے سے دین میں چیزوں کو آپ داخل کرنے شروع کر دیں گے تو اس کا پھر کوئی انڈ نہیں ہوگا پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کب فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ ازان نہیں ہونی چاہیے عید کی ازان تو نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی نہ ایل حدیث ڈریکٹ نماز پڑھتے ہیں ہر جماعت والی جو نماز ہے خواہ وہ جمعہ کی نماز ہو بانی وقتہ نماز ہو اس کے ساتھ ازان اور رکامت ہوتی ہے نماز جنازہ کے ساتھ نہیں ہوتی میں اس کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ کہیں گے اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہیں لہٰذا اس کی آپ مثال نہ دیں وہ تو دعا کی ایک شکل ہے چلیں میں ادھر نہیں جاتا عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے ازان کیوں نہیں دیتے تو یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی نا 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 منہ کہاں کی ہے منہ والی بات ہوتا ہے تو منہ تو کہیں نہیں ہوئی تو دیا کریں یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی ہم بھی نہیں دیں گے بس ہمارا بھی یقید ہے کہ دین کے معاملے میں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا وہ آپ نہیں کریں گے جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو ہم نے تعلیم نہیں فرمائی تو وہ مردود ہے ہاں دین کو سپورٹیو چیزیں وہ آپ داخل کر سکتے ہیں وہ مسلم شیم حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگوں اس پر عمل کریں گے اس کا سواب ملے گا مثلا یہ کیمرے میں ریکارڈنگ پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن کو بخاری مسلم کو پرنٹ کرنا سوفٹ ویر بنانا یہ سارے اچھے طریقے ہیں لیکن بخاری میں جو حدیث ہے وہ یہ اس کو کسی نہیں بدلا دین اپنی اصلی جگہ کے اوپر رہے تو پھر آپ اس مملے کو لے کے چلیں تو عیدین کی ازان منع کہیں نہیں ہے چونکہ نبیل اسلام نے نہیں دی اس لیے نہیں دیتے اب اس سے آگے بڑھ کے ہم آپ کو منع بھی بتا دیتے ہیں منع ہوئے مسلم شریف میں امام باکر علیہ السلام نے جعب بن عبداللہ سے روایت کی ہے اور امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باکر سے 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبیل اسلام جب بھی ممبر پر جلوہ فروز ہوتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے اگریسیف سٹائل میں آپ خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اس کے بعد نبیل اسلام فرماتے ہیں یدیث مسلم میں بھی ہے اور سنن سائے آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بہترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں اور یہ تمام کام بدتیں ہیں اور تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں جی اس حدیث کے اندر منہ ہو گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سب سے بہترین ہے جو دین میں خود سے کوئی داخل کر دے وہ بہترین عمور ہیں یہ اکثر آپ کو مثال دے دیتے ہیں یہ جی ائر کنیشن لگانا مسجد میں کالین بشانا یہ بھی تو دین میں داخل یہ دین میں داخل نہیں ہے دین میں داخل ہوتا تو ہم نیت میں یہ اپنے ذہن میں حاضر کرتے کہ اوپر اس کالین کے نیچے اس پنکھے کے سامنے اس ایسی شریف کے موہ طرف کعبہ شریف کے یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں نہ کہ یہ دین کا حصہ ہیں آپ نے ہوائی جاز پہ جانا ہے حاج کے لئے جائیں اونٹ پہ جانا جائیں یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں حاج کے وہی ساتھ چک کر رہیں گے وہ نہیں بدل سکتے اسی طریقے سے جمرات پہ آپ نے کنکرییں مان دی ہیں خواب ٹرین میں جا کے ماریں خواب پیدل جا کے ماریں لیکن وہ ایکٹیوٹیز نہیں بدلیں گی تو لہٰذا دین میں صحیح مسلم میں ملاد منانے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے روزہ رکھ کے اب وہ روزے کی سیاری آپ نے ہوتر سے جا کے کرنی ہے آپ کی مرضی ہے چاول کھا کے کرنی آپ کی مرضی ہے لیکن وہ رے گا روزہ آپ اس کو جھنیوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا لائٹنگ کرنا اور پھر کہنا جی آپ اقبال ڈے بھی مناتے ہیں اور جی قائدیازم ڈے بھی مناتے ہیں اور یوم پاکستان بھی مناتے ہیں اوہ بھئی وہ کو دینی ایکٹیوٹیز ہیں اقبال ڈے کو ہم دینی ایکٹیوٹی کے طور پر تو نہیں مناتے ہیں نبی الاسلام ایک دینی پرسنیلٹی ہے آپ کے ساتھ کوئی چیز بھی آپ جوڑیں گے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفہ راجدین کی اور آہل البیت کی مور لگنا ضروری ہے اثر وائز وہ بیدت ہوگی دین میں پھر تو وہ بھی بیدت ہوئی محرابے جو بنا جاتے ہیں منارے بنا جاتے ہیں ایونکہ آزانیں دو دی جاتی ہیں اس کے علاوہ ترابی کی جو باجمات پھر تو علماء اس پہ بھی اعتراض کریں گے کہ یہ بھی بیدت ہے اس میں میں نے ایک حصہ تو کلیر کر دیا ہے کہ یہ محراب والا یہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی سپیکر سے دین میں کیا داخل ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا مسجد میں تیک اضافہ ہوا ہے امام آگے بکھڑا ہو رہا ہے نہیں وہ تو ہوگا وہ تو ہر زمانے میں ہوگا مطلب پہلے آپ دی ایروشن کرتے تھے اب آپ لائٹنگ کرتے ہیں دین میں تو کوئی فرق نہیں پڑا دین میں فرق پڑا ہے جس چیز سے وہ آپ کی مثال درست ہے جمعہ کی دو اضان ہے یہ ہے دین میں نبیر اسلام نے ایک اضان دیئے تو بخاری شریف آپ کھول لیں حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری اضان شروع کی تھی لیکن یہ دوسری پہلل میں دوسری تھی مسجد میں دو اضانے نہیں ہوتی تھی اس میں الفاظ ہے جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو بازار میں حضرت عثمان نے ایک اضان شروع کروائی تاکہ بازار کے لوگوں کو آواز آ جائے کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے مسجد میں حضرت عثمان نے بھی ایک اضان دیئے لہٰذا یہ مسجد میں خواہ وہ ہرمین کے نرد ہو جانے اور یہ جمعہ کی خواہ پاکستان میں یہ بیدت ہے حضرت عثمان نے یہ دوسری اضان نہیں شروع کروائی بخاری میں موجود ہے پیرلل میں اور آج وہ مسئلہ ہم سپیکر کے ذریعے حل کر رہے ہیں کہ مسجد میں جو اضان ہوتی ہے بازار میں آواز چلی جاتی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے حضرت عثمان والا تو ٹھیک ہے بازار میں ایک موزن کھڑا کریں مسجد میں یہ اضان ہوگی یہ دونمرینہ ہمارے ساتھ کوئی کریں بخاری سے ہی کھول کے دیکھ لیں تو پلاس ہم اس کو اس لیے سے ہی سمجھتے ہیں کہ اور وہ ہو رہا کس طرح ہے جس طرح مکبر ہوا کرتے تھے اب سپیکر کے لئے سے مکبر کی ضرورتی نہیں رہی ہے تو یہ پیلل میں اضان تھی دوسری اضان نہیں تھی ترابی کی جماعت مجھے بتائیں کیا تین دن تک بخاری مسلم میں آئے نبیل اسلام نے ترابی کی جماعت نہیں کروائی لیکن ریگولر دونے نہیں کروائی پہلی چیز سنت تو اپنی یہ کا اثر ہوگی ریگولر تو آپ نے میشہ پگڑی بھی نہیں ماندی آپ نے کبھی چادر لی سر پہ ہم بھی ترابی کی جماعت تو کرتے ہیں میں ایک آپ کا جواب دے رہوں میں آگو ہوتا رہوں ریگولر تو آپ نے کبھی پگڑی بھی نہیں ماندی آپ نے ٹوپی بھی پہنی آپ نے پگڑی بھی پہنی آپ نے سر پہ چادر بھی لی سب کچھ نہیں ایک بندہ پوری زندگی صرف پگڑی پہنتا ہے اسے ہم ٹانٹ نہیں کر سکتے کیا نبیل اسلام نے پوری زندگی سفید لباس پہنے بخاری مسلم میں آپ نے سرک لباس آپ کا پسندید آتا مسلم شریف میں آپ کالے رنگ کا جبہ استعمال فرماتے تھے اسی طریقے سے ابن ماجہ میں آئے کہ سفید لباس پاکیزہ ہے اپنے مردوں کو بھی اس میں دفناؤ اور مسجد میں بھی سفید لباس پہن کے آؤ ابو دو ترمزی میں نبیل اسلام نے گرین لباس پہنا تحمد بھی گرین کلر کی اور اوپر چادر بھی گرین کلر کی لیکن ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ دعوت اسلامی کے لوگ کونی زندگی سفید لباس پہنتے ہیں پاپا جانی نے سفید کے علاوہ کوئی نہیں ہم نے کبھی ان کو ٹانٹ کیا کہ نبیل اسلام نے تو ہمیشہ سفید نہیں پہنا تو یہ گناہ ہو گیا ہم کہتے ایک دفعہ بھی پہن لیا سردہ تیاب ہمیشہ پہنے اب ادھر بھی آئے نبیل اسلام سے جب تین دن ثابت ہو گیا کہ آپ نے ترابی کی جماعت کروائی آپ نے کیا منع کیا کہ جماعت نہیں کروانی نہیں بلکہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے تم گھر میں پڑھو حضرت عمر نے دیکھا کہ نبیل اسلام تو دنیا سے چلے گئے آپ کی خواہش بھی تھی کہ یہ جماعت ہوتی لیکن آپ کو خطرہ تھا کہ فرض نہ ہو جائے تو اب تو وہی نازل کوئی نہیں ہو نہیں تو نبیل اسلام کی سنت کو انہوں نے زندہ کیا تین دن آپ نے پڑھی تھی آپ نے اس کو تیس دن کیا لیکن وہ تین دن تو سنت تھی نا جسنا سفید لباس آپ نے ہمیشہ نہیں پہنا لیکن ہم ہمیشہ پہنے والے کو بٹی نہیں کہتے بیٹھے ہیں نبیل اسلام کی تو انگوٹی اس کام کے لیے ہے ہی نہیں تھی وہ تو آپ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ جو باہر کے ملک کے حکمران ہیں دوسرے وہ بغیر مور کے خط کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ نے مجبوراً انگوٹی بنوائی تھی یہاں پیروں کی انگوٹییں نہیں اترتی ہم نے کبھی انہیں ٹانٹ کی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نبیل اسلام سے کچھ عرصے کے لیے بھی کچھ چیز پہنے نہ ثابت ہوگی وہ اپنی اصل میں ثابت ہے تو اس کو سیدنا عمر نے جو کہا نعم البدعت حادی یہ اچھی بدت ہے جو میں نے شروع کی تو اب بدت کی ڈیفنیشن آپ سمجھیں کیا ہے حضرت عمر نے کوئی نیا کام دین میں داخل نہیں کیا اور اس سے بڑھ کر یہ بتاتے نہیں ہے کہ اسی بخاری کے حدیث میں حضرت عمر نے خود تجماع سے نماز ہی نہیں پڑی گھر چلے گے اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو آخری پیر میں رات کو اٹھ کے پڑتا ہے حضرت عمر تو خود تراوی گھر پڑتے تھے وہ شروع اس لیے کروائی تھی اچھا یہ بھی جھوٹ ہے کہ حضرت عمر نے تراوی کی جماع شروع کروائی بلکل جھوٹ ہے بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں جماعات کرواتے ہیں مسجد میں جماعات کبھی ختم نہیں ہوئی اے پھکا لیلو اے چھوٹ مار دے جے تو اڑے نال نبی الاسلام کے دور میں صحابہ کے دور میں حضرت عبو بکر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں جماعاتیں ہوتی تھیں ٹولیوں کی شکل میں حضرت عمر نے ایک امام کے بیچھے انہیں کٹھا کیا کہ بجائے یہ کہ مختلف جگہ پہ جماعاتیں اوریوں تمیمداری کی ڈیوٹی لگائی عبیع ابن کعب کی اور اسے بڑھ کر آپ کو شاید برا لگے الموتا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے جو بہاری مسلم میں تو صرف ان بندوں کے نام تھے تمیمداری اور عبیع ابن کعب الموتا امام مالک میں ہے کہ انہیں کہا کہ گیارہ نکتے پڑھاؤ تین وطر اور آٹھ ترابی اور آپ تو کہتے ہیں انگریزوں نے گیارہ نکتے شروع کروائی ہیں تو بیس ہوتی تھی اور اس کے بعد امام مالک بیس ولی روایت بھی لے کے آئے ہیں لیکن اس میں یزید بن رومان جو ہے اس نے عزت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا بالکل سونے کی مور سے یہ دیس ہے اور آپ نے جن مفتی احمد جارخان نعیمی صاحب کا حوالہ دیا سبائے ولیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں انہوں نے خود مانے کہ یہ دیس ٹھیک الموتا امام مالک کی لیکن وہ کہتے ہیں عزت عمر کو غلط فہمی ہوگی تھی باہر میں بیس ہی کروا دی تھی تو عزت عمر کو غلط فہمی بابیوں کی ورہ سے ہوئی تھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے گیارہ رکھتی ہے اگر نوافر کو زیادہ پڑ لیتا ہے اس میں تو کوئی عرض نہیں نہیں کوئی عرض نہیں پڑے بلکل پڑے لیکن باقیوں کو یہ نہ کہہ کہ یہ کام چوہ رہے ہیں یہ کہہ کہ باقی سنت کے مطابق کر رہے ہیں ہم فالتو کر رہے ہیں جی کریں آپ جن میں مرضی کریں میں کہتو چالیس پڑے ہوں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے صحابہ اکرام سے گیارہ سے زیادہ بھی ثابت ہے ہم نے تو خود ثابت کیا ابودعود میں حدیث موجود ہے ایک صحابی کئی سفر پہ گئے بہتے ہیں ماں انہوں نے گیارہ رکھتے پڑھائیں وہاں پہ گیارہ رکھت کا ذکر نہیں صرف ہے کہ کیمولائیل کروایا واپس جب اپنے گاؤں میں آئے تو باقی لوگ انتظار کر رہے ہیں تو ان کا حضرت کو حرام نہیں سمجھتے تابعین سے ثابت ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کم چور اور آپ کہتے ہیں یہ تحجد کی نماز تھی ہائی بیس رکت ہے اس کے اوپر جمعہ ہے یہ غلط بات ہے آٹھ رکت کے اوپر اتفاق ہے پلس تین وطر بہاری مسلم میں واضح ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی اسلام کی رات کی نماز ہی ہوتی تھی اور رات کی نماز تحجد وطر قیام اللہیل تراوی یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے اور وہی نماز جب ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اسے تراوی کہہ دیا جاتا ہے اور تراوی کا لفظ بھی حدیث میں کہیں نہیں آیا یہ فقہا کی ٹرم ہے جس سے سنتِ موکدہ غیرِ موکدہ اچھا بدتِ حسنہ کا لفظ بھی تو فقہا کے ہاں ٹرم لیے یوز ہوئی ہے ابھی آپ نے بھی دیتر کیا کہ حضرت نے کہا میں بدنِ حسنہ میں بدنِ نعیمہ میں نے شروع کی ہے تو آپ مجھے ہی بتائیں کہ جب ایک جو نوجوان ہمارے میں نے دیکھا اکثر ہمارے حاصل کر عرص ہمارے ہوتا ہے ہر سال بیرات کا گجرات کا سب سے قدیمی وہاں پہ کوئی بدت ایسی نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کی جاتی ہے اعتماع کیا جاتا ہے اچھا چند نوجوان آکر اگر رسول اللہ کی صیرت بیان سن رہے ہیں آپ تو یہاں پہ اکیڈمی میں کرتے ہیں اعتماع یہ کہاں لکھا ہے کہ اتوار کے دن ہی آپ نے کرنا ہے لازمی آپ نے بدتا کہ فکس دن رکھا ہوا ہے اگر کوئی بارہ ربی اللہ کو اعتماع کرتا ہے اور سیرت بیان کرتا ہے یہ کہاں کی بدت ہو گئی ہاں ہم کہتے ہیں کہ بارہ ربی اللہ اول کو آپ فکس نہ کریں ربی اللہ اول میں کسی بھی وقت رکھنا ہے میں نے تو پہلے کہا آپ جمعہ پڑھائیں اس کے اوپر لیکن جب آپ ایک تاریخ کو مینشن کر کے کرتے ہیں نا تاریخ کو اچھا یہ تاریخ مجھے ہم نے اتوار کی تاریخ نہیں مینشن کی بھی ہم اتوار کو کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی منڈے کو کریں نبیل السلام جی پیدائش کا دن ہے ہم کوئی اتراز نہیں کریں گے لیکن جب آپ تاریخ کو ایک مینشن کر کے کرتے ہیں پھر ہم یہ کہیں گے اس کی اصل کہاں ہے دیکھیں مسلمانوں کی جو ویکلی گیدنی ہیں وہ تو جمعہ کی گیدنی گیا یا ویکنڈ کی وجہ سے ہمیں مجبورن اتوار کو ہج سے تو کیاس لیا جاتا ہوتا ہے نا اس کا جی بھی کریں لیکن یہ جو بزرگوں کے ارس ویٹ میں کہاں سے آگئے ہیں ربیل اول شریف میں نہیں ملاد گئی ہمارا ملاد کا پروگرام اچھا آپ کرتے ہیں اور وہ بارہ بیل اول کے اوپر ہی کرتے ہیں تو ربیل اول میں آپ کبھی بارہ سے ہٹکے بھی کر لیں تو کریں ٹھیک ہے اس میں آپ توحید بیان کریں نبی الاسلام کی صیرت بیان کریں آپ کی صورت بیان کریں بہت اچھی بات ہے تو وہ تو ہم قائل ہیں اس کو ہم تو غلط نہیں سمجھتے ہیں ہم تو کرتے ہیں خود الحمدللہ چھیک ہوگا اچھا حضور کی پیدائش کے حوالے میں آزا حضرت نے بھی آٹھ کا لکھا ہے وہ نے کہا جی اب یہ شروع ہو چکا ہے میں بارہ کانی میں انکار کرتا اس کے علاوہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے بھی کہا جی آٹھ کو آپ کی عبارہ کے وفات ہے تو آپ اس کا بلکل انکار کرتے ہیں ایک طرف آپ بلکل وہابیوں کی سائل لے لیتے ہیں ایک طرف آپ بلکل بریلوی کی سائل لیتے ہیں کر دے گئے ہاں بات یہ کہ ڈاکٹر سرار صاحب کی تو یہ فیڈ نہیں تھی اچھا وہ تو جو اہل ادیس سے دیوبان سے سنتے تھے وہ آگے بیان کرتے میری تو جی جی میری ان سے ونٹ ون ملقات ہوئی ہے اچھا میں نے کہا کہ آپ نے آلہ حضرت کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے اپنے منتخب نصاب کے اندر کہ وہی مصطوی عرصتہ جو خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر تو یہ آلہ حضرت نے کہاں کہا ہے یہ جس کتاب سے آپ لوگ حوالہ دے رہے ہیں اور جو اس قسم کے کفریہ شار جس کتاب کی طرف منصوب کر رہے ہیں تذکرہ تلغوصیہ آلہ حضرت نے تو فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب پڑھنا حرام ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے اس کو گھر میں رکھنا حرام ہے اور آپ نے سارے کفریات ان کے خاتے میں ڈالیں تو ڈاڈر سرار صاحب نے پتا کیا کہا بیٹا میں اختلافی موضوعات میں بلکل امی ہوں میں نے تو اہلہ دیسوں سے سنن کے بیان کر دیا تھا اور یہ ان کی وفات سے دو سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے وفات ان کی ہوئی ہے نا دوزار دو سال آلموس دوزار دس میں ہوئی ہے نا ان کی اپریل میں تو یہ آلموس مئی دوزار آٹھ کی بات ہے دو سال پہلے کی تو ان کے تو اپنا ہی معاملہ تھا رہ گیا آپ کا کہنا کہ آلہ حضرت تو آلہ حضرت نے آٹھ رویو لفر لکھا ہے بلکل تو پہلے تو یہ بریڑوی آلہ حضرت سے پوچھے نا کہ یہ کیا ہو گیا اور آپ کی تحقیق کہاں سے آگی جبکہ دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں امام محمد بن اسحاق یہ انس ابن مالک کے شاگرد ہیں انہوں نے بار رویو لفر لیٹ دلائل النبوہ میں بتائی ہے اور دن بتایا ہے منڈے کا عام الفیل والے سال سہری کے وقت تو ہمارے نظریق تو ہے اور آپ کے جو عبدالقاضر جنانی ہے پیرانے پیر جو دلوں کے حال بھی جان لیتے تھے انہوں نے تو دس مورم لکھی ہوئی ہے کہتا ہے جی انہوں نے تو صرف کول نکل کیا ہے بھئی کول نکل کر کے بتاتے نا کہ رویو لفر لفر لیٹ وہ بھی علماء سنو 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 آ کے نکل کر گیا اور ایک غصے وقت ہے اسے یہ نہیں پوتا کہ اس کے نبی کی پتائش کس مہینے میں یہ مہینہ بھی جلت لکھا ہے یہ کابریل میں احتراف درائے نا بابیستان نہیں حدیث کی کتابوں میں تو رویو لفر لفر لیٹ رویو لفر لفر لیٹ تاریخ میں ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ سترہ رویو لفر 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 کہتے ہیں حالانکہ اصول کافی میں بھی بارن رویو لفر لفر لکھا واixo ہے چپٹر نمبر وانٹین میں اہل سنت کے ہاں بارن رویو لفر ملتا ہے دلائلو نبوہ کے اندر رویو لفر کا مہینہ اور منڈے کا دن اس کے پر تو اتفاق ہے تاریخ پے اگر کسی نے کسی نے کوئی دکہ کول لکھا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے حدیث کی کتاب دلائیل ربعہ میں بار ربعیل اول ہے اچھا آپ نور ہونے کا بھی حضور کا انکار کرتے ہیں حضور کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس آگئی کتاب اور نور تو اس لحاظ سے مجھے بتائیے گا کہ آپ بالکل نور کا انکار کرتے ہیں مجھے یہ بتائے ہر وہ گالی جو اہل حدیث کو آپ لوگ دیتے ہیں وہ میرے کھاتے میں گو ڈالتے ہیں میں نے رفل جدین شروع کر کے آپ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ڈھا دیا ہے کہ وہابیوں کے عقیدے آپ میری طرح منصوب کرتے ہیں بھئی وہابی یزیدی ہیں میں تو یزید کے والد کا بھی دفاع نہیں کرتا اس حوالے سے جو انہوں نے امت کے اوپر یہ توفہ مسلط کیا باقی صحابیوں نہیں کی وجہ سے ہم رضی اللہ عنہ ان کو کہتے ہیں تو میرے کہہ رہے دینا وہ تو ناصبیت کی طرف مائل ہے یہاں پہ بھی میں نے کب کہا کہ نبی علیہ السلام نور نہیں ہے نبی علیہ السلام نور ہے واضح ہے قرآن میں نبی علیہ السلام وہ سورج ہے جو باقیوں کو چمکا دیتا ہے اور یہ جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے سورة المائدہ کی یہ تو میں مکہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ جو بندی جو ایک مولانا ہے وہ سرخداری والے مولانا مکی تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں یہ بریلوی جھوڑ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت میں نور سے مراد جو ہے وہ نبی علیہ السلام ہے تو اب ظاہر ہے کہ میں تو اس وقت ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتا تھا تو میں صرف ان کو دیکھ کے حاضرہ تھا کہ ان بچاروں کا علمی لیول یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل سنت کے جو پہلے مفسر ہیں ابن جریر تبری جن سے آفظ ابن کسیر نے آلماس چھاپا مارا ہے تفسیر ابن کسیر میں ان کی ہے تفسیر تبری جسے تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں انہوں نے اس آیت کے کانٹیکشن میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے اور اللہ کی کتاب ساتھ آئی اور نور سے مراد انہوں نے کہا ہے نورِ حدایت یہ ذہن میں رکھئے گا نورِ حدایت ایز ایس پیشی نبی علیہ السلام انسان ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام انسان نہیں ہے تو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے کیوں؟ اللہ تعالی نے ایز ایس پیشی انسانوں میں انہیں مبوس کی ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے اگر زمین پر فرشتے عباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر آتا یہ انسانوں میں سے ہیں اور انسانیت کو ناز ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا آپ کے نور ہونے سے بہتر ہے اس لیے کہ انسانیت اگر اللہ کے راستے پر ہو تو وہ فرشتوں سے بہتر ہے بغاوت والا معاملہ تو لاکھ کیا ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کو فرشتوں کے انبیاء سے افضل نہیں مانتے اگر نورِ ہدایت کے طور پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں وہ تو مسند عامل میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اور یہ حصہ ترمزی میں بھی موجود ہے اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دعا ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ سلام علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھا دیا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور رومن امپائر کو بھی سوپر سیٹ کر دیے گی تو نبی الاسلام نورِ ہدایت ہے صحیح بخاری بھی نورِ ہدایت ہے خلفہ راجدین بھی نورِ ہدایت ہے آلالبہیت بھی نورِ ہدایت ہے لیکن سپیشنگ ہی بات کریں تو بھائی مجھے بتائیں غزوہ اہد کے موقع پر نبی الاسلام کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نکلے نور کا تو خون نہیں نکلتا آپ علیہ السلام کہ جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو بخاری مسلم میں آپ کی آنکھوں سے آسو روا ہوئے تو وہ سارے کے سارے حالات جو ایک انسان پر وارد ہوتے ہیں وہ آپ پر ہوئے ہاں کچھ آپ کی ایکسٹرارنی کالٹیز ہیں اس کے لئے سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوتی مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کہ صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاتا رہتا ہے آپ تحجد کی نماز پڑھ کے اممائشہ کہتی ہیں بعض وقت آپ خراتے بھی لے رہے ہوتے تھے بہت اونجی آواز بنی نورمل خراتے لینا کوئی بری بات نہیں ہے نبی الاسلام کی سنت ہے نیند کی حالت میں تو اممائشہ کہتی ہیں میں آپ کے خراتوں کی آواز سنتی اور پھر آپ اسی طریقے سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دیتے ہیں تو میں نے پوچھا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے دل جاگتے رہتے ہیں یعنی انبیاء نیند میں بھی غافل نہیں ہوتے ہیں اب یہ پروٹوکول اور کسی انسان کا نہیں ہو سکتا نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو آپ کے مرزات ہیں لیکن اس کے سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوگی وہ اپنی جگہ پہ رہے گی دیکھیں نبی الاسلام پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے بخاری مسلم میں میں نے سنا وہابیزم کے ماننے والے مرزات کا بھی انکار کرتے ہیں نہیں وہابی تو کوئی نہیں مرزات کا انکار کرتے ہیں لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جو ایک پہلو ہے نبی الاسلام کی عظمت والا وہ ان سے اوورلوک ہو جاتا ہے انکاری نہیں ہے اقراری نہیں ہوتے بہت زیادہ جس طرح کے آپ کے بریلوی نبی الاسلام کی سیرت کے اتنے اقراری نہیں ہوتے انکاری نہیں ہے اقراری نہیں ہوتے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی رفولی دین سنت ہے دوسری طرف تو ایک مسواک اور پی لی چپل اور پتہ نہیں کیا کچھ تم کرتے ہو رفولی دین کے بارے میں اتنے کیوں اس معاملے کو ہلکے لیے تو دونوں طرف غلوب ہوا ہے لیکن ہم تو جو بھی کتابوں میں رپورٹ ہو گیا ہم منوان اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں ہم نے ڈھگے کی چوڑ پر نبیر اسلام کے سارے موجزات بیان کی ہیں ہمیں کوئی آر نہیں ہے اچھا پھر آپ کون کون سے موجزات کو مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور آپ نے بھی موجزات کے بات میں نے سنا تھا کہ آبی عظم کے ماننے والے جو ہم موجزات سے بلکل ہم کہا رہی ہیں پہلی تو بات ہے ہم کوئی آبی عظم کے ماننے والے نہیں ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں ہاں بلکل ہم آبی عظم کے ماننے والے ہوتے تو جزید کا اور اس کے والد کا جھوٹا دفاع کر رہے ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے ہم مولا علی کے ساتھ ہی ہیں اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ میں اپنا پیش نہیں کر سکتا الحمدللہ ہم بنو امیہ کو کنڈیم کرنے والے ہیں سوائے سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے اور امہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جی بلکل کلیر کرتا ہمارا بابی عظم سے کہہ لے نہ دینا رہ کے مرزات تو بھائی جو قرآن و سنت میں مرزات ہیں وہ تو ہم مانتے ہم اختلاف کرتے ہیں آپ جو اپنے بابوں کی جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے مرزات ہیں جو بابوں کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں اور کیا ظاہر ہو رہے ہیں کہ نگاہ مار کے مرید کو جرا کے راکھ کر دیا لوٹے کی ٹوٹی اس نے کیولا روح نہیں رکھی تھی ہم کہتے ہیں یہ مرزا نہیں ہے یہ صراحتن 302 کا قتل کا مقدمہ منتا ہے تمہارے وزر کے اوپر اگر انہوں نے ایسا کیا ہے کیونکہ نبی الاسلام تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ انہوں نے مالک کہتے ہیں دس سال حضور کو وضوع کروایا ہے آپ نے کبھی مجھے نہیں ٹھانٹا کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا نبی الاسلام تو اتنی شفقت فرمانے والے تھے آپ بزرگوں کے ساتھ اس قسم کی جو کرامات منصوب کرتے ہیں ہم اس کے انکاری ہیں کرامت کے نہیں ان جھوٹی کرامتوں کے مریدنی کو کیچ کر لیا اب ساکیب رضا مصطفی جیسا بندہ اگر اس قسم کی کہانیاں کرے گا کہ مریدنی کیچ کی اور دوسری طرف نبی الاسلام تو بخاری مسلم ہے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا بیعت کرنے کیلئے بھی تو یہ تمہارے بزرگ کس طریقے پر چل دیتے ہیں ہمیں ان چیزوں سے اختلاف ہے باقی آجیں آپ موڑزات کی طرف دیکھیں نبی الاسلام کے دو موڑزات تو ایسے ہیں جو قرآن میں ہیں جو فیزیکل فینامنہ آف نیچر کو توڑنے والے ہیں جنہیں آپ موڑزا مانتے ہیں ہم تو نبی الاسلام کو مکمل آپ کی مبارک ذات ہی موڑزا تھی لیکن جس کو آپ موڑزا بولتے ہیں جو قانون قدرت کو توڑنے والی چیز ہے یہ میں نے آپ لے موڑز سنائے گا رسول اللہ خود بھی موڑزا تھے یہ بالکل ہم آپ بھی مانتے چیز کو جی لیکن میں ابھی وہ موڑزات بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم موڑزا مانیں گے مثال کے طور پر قرآن حکیم میں سورة القمر میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اور یہ قرآن پاک کی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں بخاری مسلم حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جب کافروں نے کہا کہ کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر ہو تو اللہ تعالی نے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر بعد میں جھوڑ گیا یہ وہ موجزہ ہے جو قرآن میں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے دوسرا موجزہ جو قرآن میں ہے وہ نبی علیہ السلام کا واقعہ محراج ہے جو آپ کا الاسرہ ہے زمینی سفر وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لئی لم من المسجد الحرام اور جو آپ کا اسمانی سفر ہے المعراج بیت المقدس سے لے کر اسمانوں کا سفر وہ اللہ تعالی نے سورة النجم میں ذکر کیا اور بخاری مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ مختلف اسمانوں پر نبی علیہ السلام کی ملاقاتیں انبیاء اکرام کے ساتھ ہوئیں تو یہ وہ مرزات ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہوئے بخاری مسلم میں تو پھر درجنوں ہیں مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرین کی نماز پڑھا رہے تھے آپ چند قدم آگے بڑھے آپ نے یوں ہاتھ مرند کیا پھر نیچے کیا پھر واپس آئے صحابہ اکرام نے بعد میں بوچھا یا رسول اللہ یہ نماز میں کوئی اضافہ ہو گیا یا کوئی اور بات ہے تو آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی ساتھوں اسمانوں کے اوپر اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے لئے جنت سے انگوروں کا ایک گوشہ توڑ دوں اس کے لئے میں نے ہاتھ بلند کیا پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے نبی علیہ السلام دنیا میں کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ ہمارے ساتھوں اسمانوں کے اوپر تک مونٹ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے یہ کہہ دو دیتے ہیں وہاں بھی کہ نبی کے بھی دو ہاتھ اور ہمارے بھی دو ہاتھ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سپیشی میں انسان ہے مرتبے میں نہیں آپ کے ہاتھ کی در اور ہمارے ہاتھ کی در بہاری مسلم میں آئے کہ جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلحہ حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کی قلت ہوئی تو مختلف جگہ سے پانی جمع کر کے بمشکل ایک پیالہ آپ کو پیش کیا گیا آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمیں پھوٹے اور اس میں سے صحابہ اکرام نے پانی پیا جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا تو وہ تابع پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں تو پانی زیادہ تھا البتہ ہم پندرہ سو تھے جنہوں نے ایک پیالے سے پانی پیا سارے اوٹوں کو بھی پلایا سٹور بھی کر لیا تب بھی اسی طریقے سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جا دی تھے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آئے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں خوش و خضو سے کھڑے ہوا کرو میں تمہیں اللہ کی قسم اپنی پیٹ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں یعنی جب آپ جماعت کرواتے تھے تو آپ کو پیچھے نظر آتا تھا کون خجلی کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے یہاں آپ کی آنکھ نہیں تھی ہمیں تو یہ بس ادھر تک مشکل سے 180 ڈگری نظر آتا ہے نبی الاسلام کو انہی دو آنکھوں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا یہ ہر وقت آپ کے ساتھ مرزہ اٹیش تھا اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ اکرام آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے تو اب پسینے میں سے تو بدبو آتی ہے لیکن نبی الاسلام کا یہ مرضہ تھا کہ آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت اسمہ بنت ابی بکر نے ایک کالا جبا کسروانی تیالسی کالا جبا نکالا پرشین امپائر کا اور کہا کہ یہ وہ جبا ہے جو نبی الاسلام پینا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں اسی طریقے سے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے نبی الاسلام کا ایک بال مبارک نکالا اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کا وہ بال مبارک ہے جب ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو برتن بھی جوا دیتا ہے میں اسے گھول کے دیتی ہوں وہ پی لیتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے تو نبی الاسلام کی تبرکات کی شفا آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے جاری ہے لیکن اگر آپ لوگ جالی بال مبارک بنا کے جالی نکشہ نلین بنا کے لکڑی کے اوپر اور اس طریقے سے زیارت کروا کے اس میں ٹکٹ لگا کے کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم لوگ پھر نبی کے نام کو بیچ ہی رہے ہیں نبی الاسلام کی تو یہ تعلیمات تو نہیں تھی کہ آپ نے یہ کچھ کرنا شروع کر دینا اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ اکرام نبی الاسلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اس کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے بخاری مسلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جب حلق کروایا تو آپ نے ابو طلحہ کو بال دی اور کہا کہ صحابہ اکرام میں انہیں تقسیم کر دو اور بخاری میں تو یہاں تک آیا ایک تابعی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا ایک بال مبارک ہونا میرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے بحبوب ہے اسی طریقے سے ابودود ترمزی میں آیا ابن ماجہ محدیث موجود ہے کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام مارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے تو ہم نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا نبی الاسلام اٹھے مشکیزے کو موں لگا کے پانی پیا وہ کہتی ہیں کہ جس سے ہی نبی الاسلام لادا ہوئے تو میں نے مشکیزے کا موں کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبی الاسلام کا موں مبارک لگا تو اسنا صحابہ اکرام نے نبی الاسلام کی چیزیں بھی سمالی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مرضات اتنے ایکسٹرارڈرنی ہیں کہ جن پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد کبھی کسی صحابی نے آپ کی قبر کی مٹی نہیں چاٹی جا یہ اختلاف شروع اڑاتا ہے آر بھی دنیا میں نبی الاسلام موجود ہوں ہم اپنا ہر مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائیں گے بخاری میں نہیں آئے کہ ایک صحابی کی پندلی کی ہڈی ٹوٹ گئی نبی الاسلام نے کہا یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ کام بھیجا تھا میں نے کلے سے چلانگ لگائی تو یہ ٹوٹ گی تو انہوں نے اپنی پگڑیل بیٹی تھی آپ نے باہر ٹانگ سی دی کر ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی لیکن آج اگر آپ کی پندلی کی ہڈی ٹوٹے گی نا ہم آپ کو روزہ شریف میں نہیں لے کے جائیں گے ناکابہ شریف لے کے جائیں گے دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا نبیل اسلام جب تک دنیا میں وجود تھے ہم ہر مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے بخاری مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی ایک عرابی کھڑا ہوا یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے قید سالی سے آپ دعا کریں نبیل اسلام نے دعا کی اور ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تو بارش شروع ہو گئی اگلے جمعہ تک بارش ہوتے گئی اگلے جمعہ وہی بندہ کھڑا ہوا گئے یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہمارے گھروں پہ بارش نہ ہو صرف زمینوں میں ہو تو نبیل اسلام نے دعا کی بلکہ آپ نے مبارک ونگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا ولادہ ہو گئے تو اس طرح کے کئی مرزا بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مرزے لینا چاہتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد کبھی نہیں بھولے گا تو حضرت ابو ریعہ نے فوراً اپنی چادر بچھائی تو نبیل اسلام نے یوں کر کہ چادر میں ڈالا انہوں نے سینے سے لگائی اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے حضور کو شکایت کی تھی کہ میں حدیثیں بھول جاتا ہوں اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا تو اس طرح کے ایکسٹرونی مرزا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے ہمارا بریلویو سے اختلاف یہ ہے کہ وہ کبر رسول سے جا کے یہ چیزیں مانگنے شروع کرتے تھے یا یہاں بیٹھ کے وہ دعا میں نبیل اسلام کو شریک کرتے ہیں یہ کام نہ کریں دنیا میں موجود ہوں تو بالکل جائیں دیکھیں بدرہوت کے اندر امیر حفظہ تھے نبیل اسلام نے ان کی ڈوٹی لگائی خیبر میں وہ شہید ہو چکے تھے ان کو کبر سے نکال کے ساتھ نہیں لے گئے مولا علی کی ڈوٹی لگائی جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ اللہ کی جنتوں میں آخرت میں زندہ ہے دنیا سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ مجھ سے آپ انٹی وینم علمی جواب الزامی جواب حقی والا لے لیں قرآن میں تو سورہ نساء کی آید نمبر 65 میں ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم نہ مال لو تو کیا صحابہ اکرام حضور کی وفات کے بعد کبر رسول سے جا کے فیصلے کرواتے تھے یا حضرت عمر نے حضرت علی کو ٹیف جسٹس لگایا ہوا تھا سقیفہ بری سائدہ میں جو کچھ ہوا کیا اس کی شکایت حضرت علی نے جا کے قبر رسول پہ کی ہے یا حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے علی وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں ایون حضور کی میت پہ دفنانے میں اختلاف ہوا ہے ترمزی میں آیا ہے صحابہ میں مشورہ ہو رہا ہے کسی نے نہیں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کہاں دفنائے ابھی تو میت مبارک اندر بھی نہیں گئی تھی بعض میں تو یہ باتیں کرتے ہیں جا کے اور ہمیں لا کے جالی روایتیں پیش کرتے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ سے کہ یہ ایک عرابی حضور کی قبر پہ ہے اس میں عامش مدلس آن سے روایت کر رہا ہے ہم بخاری سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ عَلَيْكَ بِيْنَا وَن تھاؤاؤزن ٹین نمبر حدیث ہے بخاری کی اے اللہ جب تک تیرے نبی ہمیں موجود تھے ہم ان کا توصل افتیار کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے گئے ہیں تو نبی الاسلام کا کوئی مرتبہ کام نہیں ہو گیا تھا بلکہ بڑھ گیا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّهُ کَمِنَا الْأُولَى لیکن حضرت عمر نے اقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ اور توصل یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں موجود ہے آپ نے اسے دعا کروانی ہے نہ کہ آپ نے قبر رسول کی بٹی چاٹنی ہے یا جا کے قبر پہ نبی الاسلام سے مانگنا ہے مانگنا اللہ اسے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعی اجیسر آپ نے اتحاد کیا تھا بیج لگایا تھا نالیل پاک کا آپ اگر اتحاد کریں تو آپ کو اجازت ہے اور آپ نے بلکہ جی میں نے پوری ٹیم سے مشورہ کیا ہم اگر جنڈی لگا لیں تو ہمارا اتحاد آپ کیوں کو بولی کرتے ہیں میں نے وہ بیج لگانے کے بعد کہا ہے کہ سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور دوسرا میں نے یہ جو بیج لگایا ہے یہ پروپرلی کوئی میں نے سرمنی کی ہے کہ میں نے کئی بندے کٹھے کیوں ساروں نے بیج لگائے ہوئے ہو پھر ہم بیٹھ کے وہاں پہ لنگر کھا رہے ہو اور ایک پورا پروپر طریقے سے جروس لے کے چلے ہو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آپ ربی اللہ فل کیا پورا سال لگا کے رکھیں لبائی کا یارس اللہ کا بیج لگائیں کوئی حرض نہیں ہمیں کوئی سے اقتراب نہیں جب اسے آپ اجتماعی شکل دیتے ہیں آپ اس مثال کو سمجھیں جب بھی کوئی عبادت اجتماعی طور پر ہوگی وہ بیدد میں چلی جائے گی انڈویجویل ہم کوئی بیدد نہیں کہتے ہیں آپ اشراق کے نفل پڑھیں آٹھ پڑھیں دس پڑھیں بارہ پڑھیں لیکن اگر آپ اشراق اور چارش کی جماعت اعلانیہ کروانا شروع کر دیں گے ہم اسے بیدد کہیں گے ونس اجتماعی کوئی معاملہ ہوتا ہے آپ تصمیق کے اوپر گھٹلیوں کے اوپر اللہ کا ذکر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جیسے اجتماعی ذکر کریں گے وہ بیدد کی کیٹہ گری میں چلا جائے گا دارمی میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود نے کہا ابھی تو نبی کے برطن بھی نہیں ٹوٹے آپ کے کفڑیں بھی پرانے نہیں ہوئے اور نبی کے صحابہ بھی نہیں سارے مر گئے کہ تم نے دین میں ہی بیدد جاری کر دی ہے اس کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا لیکن اس کو حرام نہیں کہا کیونکہ وہ انڈویجویل تھی وہ عورت بھی اگر پورے مہلے کی عورتیں لے کے بیٹھی ہوتی نا سوال اکھ دفعہ آیت کریمہ تو بیدد تو ہو جانی تھی یہ بیدد میں آپ سمجھیں انڈویجویل آپ جو عبادتیں ہیں ان کی اصل موجود ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن جیسے اس کو اجتماعی شکل دے کہ ایک سرمنی بناتے ہیں نا پھر وہ بیدد کی کٹیگری میں چلی جاتی ہے یہ جیسے اچھا حضور نے کہا ہے کہ میں خوش وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو ہم تو انہیں اولین اور آخرین مانتے ہیں تو آپ تو انس کا انکار کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب حضور جو ہیں اس وقت پیدا ہوئے جب بارہ ربیو الول کو دنیا میں آئے اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا نہیں تو آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود بس یہی بات ہے نا آپ کا بھی اقید ہے کہ جب تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ علیہ السلام وردی اللہ عنہما کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے بس یہ اقید ہے اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ تو ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ کے علم میں نبی لکھاوا تھا اللہ کے ہاں نہیں جی لکھاوا الفاظ مسئلہ دعامد میں میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اچھا رہا موجود ہونا جی اس میں بھی موجود تھے روح کی شکل میں اور اس وقت صرف یہ نہیں ہے کہ نبی الاسلام موجود تھے ہم لوگ بھی موجود تھے انسانی شکل میں پہلا انسان جو آیا نا جس سے ہماری نسل چلی ہے وہ حضرت آدم ہے اس وقت نبی الاسلام انسانی شکل میں نہیں تھے اور اگر آپ کہتے ہیں روحانی طور پر تھے تو روحانی طور پر تو ہم بھی تھے روحے تو اللہ نے پہلے پیدا کی ہیں میں بھی حضرت آدم الاسلام کی پیدایش سے پہلے اللہ کے ہاں روحانی طور پر تو تھا آپ بھی تھے لیکن انسانی شکل میں میں چار اکتوب اور 1977 کو اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہو اس بات کو سمجھیں باقی یہ نبی الاسلام نے کیوں فرمایا ہے فضیلت کے طور پر کہ مجھے اللہ نے پیغمبر اور خاتم النبیین چن لیا ہوا تھا یعنی خاتم النبیین آپ کو اللہ تعالی نے چن لیا تھا یہ آپ نے کوئی محنت کر کے مرتبہ حاصل نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ کی بیسٹرنی میں تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا یہ نبی الاسلام بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہے ترمزی میں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چالیس سال کی عمر میں مبوس ہوئے ہیں صحابہ کو پتا تھا لیکن آپ نے کہا فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے وہ اللہ کے علم ہے فیزیکلی موجود نہیں تھے اچھا مجھے بتائیں اگر فیزیکلی تھے تو نبی الاسلام کے جدہ امجد ہم حضرت عبرہین کو کیوں کہتے ہیں عبرہین تو نبی الاسلام کی اولاد میں ہونے چاہئے ہیں اگر نبی الاسلام پہلے سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے جدہ امجد حضرت عادم کی اولاد سے ہے نا نبی الاسلام فرمایا ہے نا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں دعا عبرہین ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لئے شام کے محلات روشن ہو گئے تو نبی الاسلام اپنے آپ کو عبرہین کی اولاد مانتے تھے اسماعیل الاسلام کی اولاد مانتے تھے تو کیوں مانتے تھے تو بھگوٹن اعتبار سے نبی الاسلام حضرت عادم الاسلام سے پہلے نہیں ہے وہ آخری نبی ہے لیکن اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام روحیں خواہ وہ کفار کی روحیں ہیں انسانوں کی روحیں ہیں ان میں بھی دیکھ بندوں کی ہیں بدکاروں کی ہیں وہ سب کی سب روحیں پہلے موجود تھی وہ روح جسم میں جب آئی ہے نا پہلا جو انسان ہے وہ آدم الاسلام ہے نہ حضرت ابراہیم ہے نہ حضرت موسیٰ ہے نہ حضرت عیسیٰ ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انسانیت کی ابتداء حضرت آدم الاسلام سے ہوئی ہے ابھی میں وہ سینٹیفک بیسے نہیں کر رہا کہ حضرت آدم الاسلام سے پہلے انسان کی شکل میں تھے ان انسانوں کی بات نہیں کر رہا جو پروپر جن کو اللہ طرح نے خلیفہ بنایا ہے وہ آدم الاسلام ہے چھیک ہوگا ایک اور عقیدہ بڑا بیان کیا جاتا ہے آپ کہا جاتا ہے کہ آپ محمد ابن عبدالوحاب سے بہت زیادہ متاثر ہیں آپ حضرت و باب بھی بھی نہیں کہنے دیتے ہیں ان سے بھی متاثر ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ملاد کے حلاف بات کی اور مزارات گرائے سارے معاملات کی تو آپ ان سے بھی متاثر ہیں حضرت و باب بھی بھی نہیں کہنے دیتے ہیں یہ کا معاملات ہے میں تو آلہ حضرت سے بھی متاثر ہوں میں تو باپا جانی سے بھی بتاثر ہوں تو بتاثر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے غلط نذیات کو ہم انڈورس کریں گے باقی رہ گیا محمد عبدالبہاب صاحب ان سے پہلے ابن تینیہ نے بھی اس ملاد کے اوپر گرفت کیے اقتداء سرات المستقیم اگرچہ اس میں ان سے تھوڑی مس اینڈلنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ اس کے بچے نیت ہے اس پر سواب ہوگا عمل یہ بتاتا ہے ہم تو ان باتوں کو غلط سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مروجہ ملاد یہ نویل اسلام سے ثابت نہیں ہے جو وہ ملاد ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ آپ ضرور کریں روزہ بھی رکھیں جمعہ خدبات میں نویل اسلام کی مبارک سیرت کا سورت کا آپ کے مرزات کا ذکر کریں رہ گیا محمد عبدالبہاب صاحب کے نظریات ان کی جو بات قرآن سنت کے مطابق ہے وہ ہم لے لیتے ہیں جو نہیں ہے وہ ہم نہیں لیتے ہیں آپ محمد عبدالبہاب کی بات کر رہے ہیں ان کو تو بمشکل دو ڈھائی سو سال ہوئے ہیں ہم تو بات بخاری مسلم کی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی مجھے کہنا شروع کر دے گا کہ میں امام بخاری کا ماننے والا ہوں میں نویل اسلام کی احادیث کی بات کرتا ہوں میرا ایک یا دو لیکچر ہے محمد عبدالبہاب صاحب کے بارے میں وہ بھی کلیپ ہے جس میں ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں روزہ رسول ختم کر دوں گا میں نے کہا تھا جھوٹو پہ اللہ کی لانت انہوں نے کبھی نہیں کہا وہ اختلاف صرف گمد خزرہ پر ہے اور وہ بالکل دروست ہے گمد خزرہ تو 670 ہی جری میں رکھا گیا پہلے ساڑھے 600 سال کے مسلمانوں نے گمد خزرہ کیوں نہیں رکھا جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی آیا صوفیہ استمبول میں یہ نبیل اسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے بنے گمد خزرہ سے بھی کتنا بڑا وہ گمد ہے صحابہ اکرام نے سونے کا گمد رکھ دینا تھا اگر جائز ہوتا حضرت عمر کے پاس آج کا اربو ڈالر جیزیا رومن امپیر کا آتا تھا لیکن انہوں نے پتا تھا کہ مسلم کی حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے صحابہ تابعین تباہ تابعین نے ایک کام نہیں کیا حالانکہ تابعین کے دور میں کچھ صحابہ بھی زندہ تھے تو یہ عبت السخرا بنائے کہ گولڈن ڈوم جو یورو شیلم میں ہے عبد الملک بن مروان نے بروایا تھا یہ لیکن اسی دور میں اس نے اوزار سوئی کے اوپر کوئی گھومت نہیں بروایا اسے پتا تھا کہ یہ کام حالت ہے یہ تو ایک ایوبی ڈائنسٹی کا بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا ملک المنصور اس نے بروایا تھا چھے سو اٹھتری جری میں اور جس نے مشورہ دیا تھا وہ بعد میں معذول ہو گیا لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے اس کام کی وفاؤل وفاغ کتاب آپ دیکھ لیں مدینہ کی تاریخ کے اوپر پوری دنیا میں اردو ترجمے کے ساتھ آ چکی لیے علامہ سبودی کی اس میں یہ لکھا ہے لیکن گمد حضرہ اگر آپ گرا دیں تو کفار کیا سوچیں گے وہ ایک سمبالک بن گیا مدینہ کے حوالے سے رسول اللہ کی قبر کا ایک نشانی وہ بن گیا سمبالک چیز ہے تو وہ کیا سوچیں گے دی اپنے نبی کے اوپر سے وہ ایک معاملہ ہٹا رہے ہیں دیکھیں پہلی تو بات ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ گمد حضرہ کو گراتے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا میں بتاتا ہوں کیا کہ میں نے کہا گمد حضرہ کو اتار لیں گرانے اتارنے بڑا فرق ہے اتار کیسے لیں جس نام اوپر رکھا تھا حجرِ عائشہ تو پہلے ہی موجود تھا چھت بھی تھی لوگ کہتے ہیں یہ نبی کی قبر کو ننگا کرنا چاہتا ہے بھئی نبی علیہ السلام کی قبر ننگی تھی ساڑھے چھے سو سال تک کیونکہ ترمزی میں حدیث ہے نبی کو وہی پہ دفن کیا جاتا ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لئے محبوب جگہ رکھی ہوتی وہاں پہ ان کو موت دیتا ہے اس حدیث کے تحت حضر بکر نے کہا تھا نبی علیہ السلام کی جس چرپائی پہ ڈیتھ ہوئی ہے اس کے نیچے آپ کی قبر کو دی جائے اور وہ حجرِ عائشہ تھا تو اس کے بعد مولا علی نے کبھی سیدہ فادمہ کا مزار نہیں بنوایا یہ نبی علیہ السلام کی تین بیٹی ہیں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی آپ نے کسی کا مزار نہیں بنوایا گمت خزراباد میں رکھا گیا ایک کام بعد میں ہوا ہے اور اس کام کو اس وقت کے مسلمانوں نے غلط بھی سمجھا اگر آپ اس کام کو صحیح سمجھتے ہیں تو پہلے ساڑھے چھے سو سال کے مسلمانوں کو کیا کہیں گے جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی یہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں گمت بنتے نہیں تھے قبل از مسیح قلیسہ بنے ہوئے صحابہ اکرام کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی قبل از مسیح قبل از مسیح قلیسہ بنے ہوئے شر ہے نا کیونکہ نبی اسلام یہ دیس ہے مسلم میں میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے خلاف شرع کام ہوا ہے نا اور یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر خلاف شرع کام ہو جائے اللہ تعالیٰ افادت کرنے والا ہے پھر بڑا خطرنا کھیل میں کھیلوں گا آپ کے ساتھ پھر تو میں کہوں گا کہ امام کعبہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور بس نبی کا امام بھی اللہ کی مرضی سے ہے تو تم اس کے پیچے نماز کیوں نہیں پڑتے پھر میں کہیں گے نہیں جی وہ تو عزید بھی آ گیا تھا وہ ایک جیسے ہو نا ایک ٹکٹی کتنے مازے کرنے تھے ٹھیک ہے اچھا قمطل سہرہ بھی تو ایک ڈوم آف دیدار کو سے کہا جاتا ہے ایک پتھر تھا جسے حضور مراج میں گئے تو اس میں بھی تو بنا دیا گیا قمط تو ایک پتھر کی تعظیم کی حاضر ہو حکومت بنا دیا ہے تو حضور کے لگر بنا دیا ہے تو اس بات وہ نہیں بشاکت بنایا ہے لیکن اس میں کیا حرج ہو گیا ہے لاجیکلی آپ کی بات درست ہے تو یہ اس زمانے میں جنہوں نے یہ بنوایا تھا ان کو قبر رسول پر گمت بنانے کا خیال کیوں نہیں ہے اس وجہ سے کہ مسلم شریف میں جو ممانت ہے نا وہ قبر پر امارت بنانے کی ہے آپ مسجد کے اوپر بھی گمت بنا لیں کوئی مصلا نہیں ہے قبر کے اوپر امارت نہیں بنا سکتے اصل اختلاف یہ ہے تو قبر تو سخرا کسی کی قبر پر نہیں بنا ہوا وہ اس راک کے اوپر بنا ہوا ہے نبیل اسلام نے اگر قبروں پر امارت بنانے سے منع نہ کیا ہوتا نا تو میں کہتا ہوں کہ نبیل اسلام کی قبر مبارک پر سونے کا گمت بنا کر رکھنا چاہیئے تھا ہمارے لئے پروٹوکول والی بات ہے کہ ہم یہ کریں کہ ہم نبیل اسلام کو اس حوالے سے تعظیم دیتے ہیں لیکن چونکہ آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا جب آپ کوئی چیز منع کر دیں اب مجھے بتائیں کیا سجدہ کرنا اس سے بڑی کو تعظیم ہو سکتی ہے نہیں بلکل نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو آدم علیہ السلام کی تعظیم کی نا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کر کے ان کی تعظیم کی نا تو ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اپنے نبی کو سجدہ کر کے ان کی تعظیم بجا نہیں لاتے تو آپ کیا کہیں گے اب حرام کرا دیتے ہیں لیکن وہ جو سجدے ہوئے ہیں ان کو ہم غلط اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اس وقت تک جائز تھا تعظیمی اب ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ بدبخت میں حدیث ہے میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اور یہ اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا آپ میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے کیا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے اور ان کا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا مجھے بھی سجدہ نہ کرو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے دیا ہے سجدہ جو تعظیم کا عالی ترین درجہ تھا جو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو کرتے لیکن نبی نے بنا کر دیا وہ آلہ حضرت نے بھی شیر کہا ہے سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا وہ کہہ رہا ہے دل میرا سجدہ میں تھا لیکن سر بس تھوڑا سا جھکا ہے سجدہ میں ہے اس لیے نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہے لیکن دل سجدہ میں ہی ہے میں تو خیر اس کے ساتھ بھی اگری نہیں کرتا دل کی اجازت پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لے لی ہے ہم تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے منہ فرمایا تو منہ باس تیٹس آر لیکن یہ فدرے کا باعث بنے گا لیکن اگر آپ گومدے شدرہ کو ہٹا دیا جاتا ہے تو کتنے مسلمانوں کا ہاں اس کی اوپر میں مانتا ہوں اسی وجہ سے سعودی حکومت نے نہیں اٹھایا انہوں نے نہیں ٹھیک کیا یا نہیں کیا اس کو یوں ہی سمجھیں جو بخاری مسلم حدیث ہے اے آئیشہ تیری قوم نہیں نہیں جھالیت سے نا پھر ہی ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے قبلے میں داخل کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خوش ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ اس طرح ہو نبیل اسلام نے کہا میری خواہش ہے کہ کعبے کو ابراہیمی بنیادوں کے اوپر تعمیر کروں اور بخاری مسلم میں آئے کہ عبدالعہ بن زبیر نے کر بھی دیا تھا یہ تو عجاد بن یوسف نے پنگا کیا ہے ادروائیز حتیم کعبے میں داخل ہو چکا تھا اور انہیں تصدیق کی تھی اممہ عیشہ سے اممہ عیشہ نے کہا ہاں نبیل اسلام کی خواہش تھی یا اگر نہ ہوا ہوتا نا آج عتیم کعبے کے اندر ہی ہونا تھا میں کہتا ہوں سعودی حکومت جتنی سٹرونگ تھی نا ان کا یہ کام بنتا تھا کہ کونسینسز کے ساتھ کسی نے بھی نہیں بولنا تھا وقتی طور پر بولتا ہے خموش ہو جاتا ہے لیکن کامس کمی مزارات جو دنیا میں بن رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر تو اگر نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ہم امام بادی کا انتظار کر رہے ہیں امام بادی انشاءاللہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ سنت کو اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ کبر رسول پر جانے کا آپ کا کیا عقید ہے کہ وہاں پر جانے کا کتنا سواب ہے میں نے تو سنا ہے جو وابیزم کے ماننے والے ہیں وہ تو کبر رسول پر جانے کے انکار ہیں بلکہ شیر بھی آیا ہے کہ اے ظاہر نے بتھا تو چلا جا مدینے کے اور ابلیس تو تجھے روکے گا ایسا کا کوئی شیر بھی پڑھا جاتا ہے بقاعدہ دور پر روکتے بھی ہیں وابی کچھ نا نہیں نہیں کوئی وابیوں نہیں روکتا ہم وابیوں کے کوئی نمائندہ نہیں ہے لیکن برکل جھوٹ ہے دیکھیں مفتی عظم سعودیہ نے ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے جس میں روزہ شریف کی حاضری کا لکھا ہے اس میں انہوں نے بقاعدہ لکھا ہے کہ نبیل اسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس میں اپنی زندگی میں آپ کی قبر مبارک کے پاس بلند نہ کی جائے آواز اور بغیرہ انہوں نے وہی طریقہ لکھا ہے جو اہل سنت کے ہاں کتابوں میں ہے چار کتابوں میں المتہمہ مالک میں سنکبرہ البیحکی میں المصنف بن نبی شہبہ میں فضل السلاطی علیہ النبی میں کہ عبداللہ ابی نمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر آ کر ارز کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر پھر السلام علیکہ یا عمر یہ آپ کی روٹین تھی تو السلام علیکہ یا رسول اللہ قبر رسول پر پڑھنا اس کے اوپر امت کا اجمع ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو سعودیہ کا چینل ہے جو لائیو آ رہا ہوتا ہے مسجد نبی سے وہ جب ازان سے پہلے روزہ شریف کے سامنے کیمرے کو لے کے آتے ہیں تو وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کیونکہ وہ لائیو آ رہا ہوتا ہے اور اس لائیو چینل پہ میں بھی الحمدللہ جتنی بار سامنے ہوں میں السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہوں ایون ہمارے لائیو سٹرین میں ایک بندہ آ گیا تھا اور وہ ریل ٹائم روزہ شریف پہ کھڑا تھا اس نے جالی شریف سے نہیں باہر گمت کی سیدھ میں کھڑے ہو کر جب اس نے وہ کیمرہ دکھایا تو میں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ ویڈیو میں پڑھا کیونکہ نبیل اسلام کا روزہ شریف میرے سامنے تھا وہ تو ویڈیو میں سامنے تھا تو بس سامنے نہیں میں ویسے بھی نماز میں پڑھتا ہوں السلام علیکہ یا نبیو لیکن عقیدہ کیا ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلا عباد اللہ تو زمین و عثمان میں تمام نیک بندوں تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہم السلام علی کے یا رسول اللہ پڑھتے ہیں نماز میں بھی پڑھتے ہیں نماز کے لعبہ بھی پڑھتے ہیں لیکن پیچھے جو عقید ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا صلی اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچاتا ہے یہ یہاں پہ آگے اختلاف ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں وہ خود سنتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ قان یہ جو آپ کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں یہ آپ غنوب کر رہے ہیں دین میں نبی الاسلام میں میں اللہ تعالیٰ پوچھ آتا ہوں بس فرشتے اگر پہنچا سکتے ہیں تو رسول اللہ تعالیٰ کی اتنے حق نہیں کہ خود سنتے سن لیں فرشتے جی 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 نبی الاسلام کا پروٹوکول ہے فرشتے ان تک پوچھ آتے ہیں نبی الاسلام کے اوپر اگر آپ نے کوئی چیز منصوب کرنی ہے تو وہ دین سے ثابت بھی ہونی چاہیے کل کو آپ یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کا پروٹوکول تو یہ ہے کہ انہیں ابھی تک موت نہیں آئی حضرت عیسیٰ زندہ نبی لیکن مارے نبی تو فوت ہو چکے ہیں آخرت کی زندگی میں زندہ ہے دنیا سے تو فوت ہو گئے حضرت عیسیٰ الاسلام پچھلے آلموسٹ دوزار سال سے تو زندہ ہے اسمانوں پہ اور ابھی پتہ نہیں کدھرے ہزار سال تک انہوں نے زندہ رہنا ہے تو کرسٹنز کہتے ہیں دیکھو پھر مارا نبی تو ابھی تک زندہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے آپ مراتب کو کمپیر کروا کی کوئی زند نہیں نکال سکتے ہم تو انبیاء کی بھی انبیاء پر جزوی فضیلت مانتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلن کلی طور پر باقی انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں جزوی طور پر نہیں جزوی طور پر بعض انبیاء کو نبی علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت ہے مثلا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اس پلنٹ ارث پر صرف موسیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہمارے نبی کے ساتھ بھی نہیں کیا وہ صرف شبہ میں راج ہوا ہے دنیا میں نہیں ہوا بخاری مسلم حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے عبرہیم علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا سب ننگیں نکالے جائیں گے وہ پروٹوکول عزت عبرہیم علیہ وآلہ وسلم کے عیسیٰ بن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ پروٹوکول عیسیٰ بن مریم کا ہے ہمارے نبی علیہ وآلہ وسلم کے باپ تو تھے اور قرآن میں ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ماں کو جہانوالوں کے لئے نشانی بنانے والے ہیں اب اس کو کبھی بنا کے کہے گا کہ عزت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم مفضل ہوگے ہاں کلی فضیلت ہم کیوں کہتے ہیں وہ مسلم شیح میں حدیث ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے شبہ مراج امامت فرمائی تھی انبیاء اکرام کی تو کلی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جوزوی فضیلت ایک پہمبر کی دوسرے پر ہو سکتی ہے اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے صحابہ اکرام میں بھی جوزوی فضائل ایک صحابی کے دوسرے کے اوپر ہیں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں ایک بندے کو ایسی وزیرت مل جائے جو دوسرے کو نہیں ہے یہ پروٹوکول والی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اطاف فرما دے اس کی بنیاد کے اوپر آپ آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ کیتا ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے تمام انبیاء تیرے در کے سوالی یہ بات غلط ہو رہے گی ہاں قیامت کے دن ہر کوئی رسول اللہ کی طرح متوجہ ہوگا شفاعت کے لئے اور وہ بھی بالعذن ہوگی وہ نبی الاسلام کے سوالی نہیں ہیں وہ اللہ کے سوالی ہیں نبی الاسلام تک پہنچے لیکن اس کو بنیاد بنا گیا آپ دنیا میں تو نبی الاسلام سے نہیں مانگیں گے وہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آلہ حضرت نے شیر کہا ہے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا خدا کے لئے قیامت میں تو نبی الاسلام مارے سامنے ہیں پھر میں ان کو پھکا دوں گا کہ آج دنیا کی کورٹس میں اپنا کیس کیوں لے کے جاتے ہو کم بھی رسول سے کیوں نہیں فیصلہ کرتے سورہ النساء کے آیت نمبر 65 کے تاعت کہ نبی کو اپنا حاکم مانو تو یہ کیا کہیں گے کہ نبی الاسلام دنیا سے جا چکے اب ہم دنیا کی کورٹس میں ہی جائیں گے تو ہم آپ کو گستاخر رسول کہیں گے بھئی نبی الاسلام کا دنیا سے جانے کے بعد وہ والا رشتہ نہیں ہے اس دنیا کے ساتھ جو آپ کا دنیا کی زندگی میں تھا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک کورٹس ہے ہم تو اس حدیس کو بھی صحیح مانتے ہیں ابو دعوت میں کہ جو شخص قبر رسول پر پڑھتا ہے سلام علیہ کا یا رسول اللہ تو نبی الاسلام اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں آپ نے فرمایا ہے میری روح اللہ تعالیٰ لٹا دے گا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا لیکن وہ جواب ہم سنیں گے نہیں نہ ہمارا سلام حضور سنتے ہیں بلکہ اللہ ان تک کچھاتا ہے اور وہ سننے کے بعد ہمیں دعا دے دیتے ہیں اور یہ پروٹوکول صرف قبر رسول کا یہاں سے بھی مارا سلام پہنچ رہا ہے سننسائی میدیس ہے زمین میں فرشتے سیاد کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں نبی الاسلام تک ہمارا سلام پہنچتا ہے آپ جواب بھی دیتے ہیں لیکن یہ سب کا سب برزخی مانگا ہے فیزیکل نہیں ہے کہ کسی کو روزہ شریف سے اندر سے آواز آ جائے ورنہ بریڈویوں کو آ آئے دیوبندیوں کو آئے بریڈوی نہیں مانتے اور ہم دونوں کی بات نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ یار سیدہ فادمہ تو اس غم سے فوت ہو گئی ہے کہ میں اپنے باپ کی آواز نہیں سن سکوں گی تم لوگ کہتے ہوگے قبر رسول پہ جا کے شیخ حمد رفائی کے لیے نبی الاسلام نے پانٹ سو پچپن ہجری میں آدم مبارک نکال لیا جھوڑ بول رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ تھا کہ آپ قبر رسول پہ حاضری کے سواب کی بھی منکر ہیں نہیں کوئی منکر نہیں ہے ہم کہتے ہیں اس پلانٹ ارت پہ نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت قبر رسول کی حاضری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ مدینہ شریف ہیں انہیں تو دن میں جتنی دوہ موقع ملے رسول اللہ کی قبر پہ حاضر ہو کیونکہ یہ تو پروٹوکول ہے جو قبر پر سلام عرض کرتا ہے نبیل اسلام اس کا جواب خود دیتے ہیں ایڈ دا سپوٹ دیتے ہیں کیونکہ الفاظ ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا ویسے تو ادھر کے سلام کا جواب بھی ہمیں مل رہا ہے لیکن وہ بالکل نقد مل رہا ہے اسی وقت تو آپ جائیں بار بار جائیں اس میں تو مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے قبر رسول تو جنت کے ٹکڑے میں نبیل اسلام نے فرمایا میرے گھار سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے امام بخاری نے کہا کہ قبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے اور اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ کوئی اس کے لیول کی وزیلت والی چیز ہو ہم قبر رسول کو مدینہ شریف کو وہ مکہ سے بھی افضل سمجھتے ہیں ہمارا جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے عرش کے ساتھ اسے کمپیر کروانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی طرح سے چیزیں دین کے اندر داخل کرتے ہیں تو وہ پھر جاتی والی بات اگر یہ کہے کہ نبیل اسلام اللہ کے عرش سے افضل ہے بلکل ٹھیک ہے عرش بھی مخلوق ہے نبیل اسلام اشرف المخلوقات ہے لیکن جب یہ کہتے ہیں قبر رسول کی مٹی اللہ کے عرش افضل ہے یہ پھر غلوق ہوتا ہے نہیں وہ کہتے ہیں جتنا حصہ حضور کی جسد مبارک کے ساتھ جو ہے ٹچ کیا ہوا ہے تو وہ حصہ تو واقعہ تھا نہیں وجہ آپ کے جس میں اتحر کے ساتھ جو چیز ٹچ کی بھی ہے یہ پتہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں ہم اللہ کے لیے تو یہ تمثیل بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اس طرح بھی میں مثال نہیں دے سکتا جس طرح میں اپنی کورسی پہ ہوں یہ مثال ہی دے رہ جاتے ہیں کہ جس عرش کے اوپر اللہ ہے نا اس کی وضیلیت کام ہے اور جس مٹی کے ٹکڑے کے اوپر نبی ہے نا اس کی وضیلت زیادہ ہے یہ خطرناک شیطانی کھیلی یہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس ورے سے ہم انہیں کنڈائم کرتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کوئی عرش نے کوئی اللہ کو اٹھایا ہے بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے نا الرحمنہ علی الارش استباہ جو اللہ تعالیٰ نے صحیح ترجمہ کیا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کلائے کیا بہرل اللہ نے عرش کو اپنے ساتھ منصوب کیا اللہ کا پائے حکومت پائے تخت کیا ہے عرش سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور علاہ ہوتا تو ضرور عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ اس پر کفضہ کر لے تو اس تلاش میں ہوتا کہ عرش پر کسی طریقے سے کفضہ کر لے یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دار الحکومت کہہ لیں یا اپنا جو تخت ہے حکومت کا وہ عرش کو قرار دے رہا ہے اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی اللہ اس پر بیٹھا ہوئے یا عرش نے کوئی اللہ کو اٹھایا ہوئے نہیں اب آپ اس کو قبر رسول کے ساتھ جب کمپیر کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حصہ زمین جو حضور سے ٹاچ ہے بھئی جو حضور سے ٹاچ ہے حصہ زمین وہ نبیل اسلام کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے خمیر اٹھا لیا نا جو اٹھا لیا نا جو اٹھا لیا ختم ورنہ اگر خمیر ٹھا گیا پھر ابوبکر عمر کے خمیر کہاں سے اٹھے ہیں وہ بھی تو وہی سے اٹھے ہیں تو پھر آپ یہ بھی کہیں اور پھر آخری بات جو اتنے بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے جو حصہ زمین حضور کو ٹاچ کر رہا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے نبیل اسلام کی قبر میں پہلے سرخ چادر بچھائے گی اس کے اوپر آپ کی مہید لٹائے گی ہے آپ تو زمین سے ٹاچ نہیں کر رہے تو یہ کہیں کہ جو نبیل اسلام کو ٹاچ کر رہے چادر آپ کا کفر مبارک اور اس سے بڑھ کر تو آپ کے بال مبارک ہیں آج تک کسی صحابی نے کہا کہ حضور کے بال مبارک اللہ کے ارس سے افضل ہیں آپ کا کرتہ مبارک اللہ کے ارس سے افضل ہیں ان کے پاس تو تھے بال مبارک جو حضور کے جسم کے ٹکڑے ہیں کبر رسول جسم کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ وہ خمیر جو اٹھ گیا وہ اٹھ گیا باقی جو ہے اگر آپ اس کو کہہ کے تو پورا ریاض جنہ پھر پھر صرف کبر رسول کی یوں بات کر رہے ہیں تو نبیل اسلام کے جو اپنے جسم کا حصہ ہے اس کو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اللہ کے ارس سے افضل ہے یہ تو مفتی حضور کا نعیمی نہیں کہا ہے کہ حضرت آمنا کا پیٹ جو ہے اللہ کے ارس سے افضل ہے بلکہ انہوں نے تو لکھا ہے مشکات کی شرعہ میں اور قرآن کی شرعہ میں اے شرعہ اوریجی لا الہ الا انتہ سبحانہ کے اندی قلتو من از والمین دی وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونوس رہے وہ بھی اللہ کے ارس سے افضل ہے من دسو اے لکھا ہے مفتی حضور نے نہیں نہیں انہوں دسو اے کتہ روکڑا پہ آئے کتہ روکا میں کتہ میں روکڑا نہیں کہا کے کہ میرے نبی ساں ہے ای کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہی کوئے گی بلکہ تو انہوں کا مانگا تو آٹھے بابے تے شاہی کوئے گی اچھا محفلے جو ناتھ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کا کیتہ پوچھنا چاہوں گا کچھ اصحابہ بیٹھے تھے محفلے نبی شریف میں تو صحیح تو عمر آئے انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو تو غالباً حضرت ابو حرارہ تھے انہوں نے کہا کہ میں یہی کام جو ہے تو تیرے سے بہتر شخص کے سامنے ہم کرتے رہے ہیں ناتھ شریف وہ پڑھ رہے تھے جی اصحابہ نے صحابہ دی یہ بہاری مسلم میں تعمقائل ہے تو پھر وہ جو داتھوانی ہو رہی ہوتی ہے ملہ شریف کے موقع تو کر رہے ہیں ناتھ جہاں کہیں ہو رہی ہو مجھے بھی بتائیں میں ابھی اس میں شامل ہوں گا یہ ناتھیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ استغاثے کر رہے ہوتے ہیں ایک مجھے بتائیں یہ کون سی ناتھ ہے یہ ناتھ ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان ہوتوں کی نزاکت پر لاکھوں سلام یہ ناتھ ہے ناتھ ہے کہ نبیل اسلام کی آپ تعریف کریں آپ حضور سے مدد مانگ رہے ہیں آپ حضور کا دل دکھا رہے ہیں بلکل اس طرح سے جس طرح کلیسچن عیسیٰ ابن مریم کو جب خدا کا بیٹا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تم عیسیٰ ابن مریم کا دل دکھا رہے ہو ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی اور نبیل اسلام کی حدیث ہے بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا اور مسند عامل میں حدیث ہے اللہم اللہ تجعل قبری وطنی یعبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بطنہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجہ شروع کرتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام اپنی وفات کے دنوں میں جب آپ کی بیماری چل رہی تھی بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے اور پاس پانی کا پیالہ تھا اسے ہاتھ گیلا کر کے چہرے پر ملتے اور بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ فرماتے اللہ کی لانت و یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور بخاری مسلم میں اس کے ساتھ یہ معیشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدہ شروع کر دیں گے تو ہم نبیل اسلام کی قبر کو زیارت کے لیے اپن چھوڑ دیتے یعنی حجرِ عیشہ کی میں دیوار بھی گراہ دیتی ہم عیشہ کے دیئے تاکہ لوگ زیارت کر لیکن ہمیں خطرہ تھا اور حضور ہمیں ڈرہا رہے تھے پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام کی تین بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں آخری وقت میں امہ حبیبہ امہ سلمہ اور امہ عیشہ یہ دو سینئر بیویاں ہیں امہ سلمہ اور امہ حبیبہ کیونکہ انہوں نے حجرتِ حفشہ کیوئی ہے اپنے ایکس ہزمنٹس کے ساتھ اور وہ ذکر کرنی تھی جب ہم حفشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کے ایک گرجہ دیکھا تھا وہاں پہ تصویریں لٹک رہی تھی نبیل اسلام تکلیف میں لیٹے ہیں اس حال میں بھی آپ سے سبر نہیں ہوا آپ ایک دم متوجہ ہوئے ہیں اپنی بیواری کہتا ہے آپ نے یہی ہمیں خرابی تھی جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر کے پر مصر بنا لیتے تھے پھر تصویریں لٹکاتے تھے قیامت کے دن یہ برطرین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے اور مسلم شیعہ میں حدیث ہے جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبیل اسلام نے اپنی وفاہ سے پانچ دن پہلے فرمایا تھا دیکھنا میں تو میں خبردار کر رہا ہوں اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہوتا تھا اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے میں تو میں اس کام سے منع کرتا ہوں نبیل اسلام کو تو آخری وقت میں ایک ہی ٹینشن ہے کہ میری قبر کو کوئی بھٹ نہ بناے میری قبر کے اوپر کوئی پوجہ پارٹ نہ کرے یہاں تو انہوں نے بابوں کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ حدر کوئی جھکتے ہیں حالانکہ خود آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ حدر کوئی جھکنا حرام ہے قبر کو بوسا دینا حرام ہے انہوں نے لکھا ہے کہ دو اقوال ہے لیکن وہ کہتے ہیں احوت یہی ہے کہ بوسا نہ دیا جائے احوت یہ نہیں احتیاط اسی میں اور کہاں ٹچ بھی نہیں کرنا اور حدر کوئی جھکنا انہوں نے کہا ہے حرام ہے اگر تو سیدھا جا کے گرتے تو یہ مطلب آلہ حضرت کی بھی حلیمات نہیں تھی یہ بتانے کیا ان کے پیچے چلتا ہے آلہ حضرت کا آپ نے جگہ دیا سیدہ آلہ حضرت کی جو سیدی آلہ حضرت کی جو تعلیمات ہیں ان سے تو آپ اتفاق نہیں کرتے ابھی ان کی نات آپ نے بڑھ دی مصطفیٰ جانے ہم آلہ حضرت کی ہر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ صحیح بات کی آپ نے تصدیق کرنی ہے ان کی نات خانی پہ کیا ہے آلہ آپ حق میں جو شرک کرتے ہیں کہ آپ کو شباد نہیں ملنی شباد ہمارا حق ہے ہم موحدین ہیں ہماری پوری امت کی تکفیر کر رہے ہیں نہیں پوری امت کی نہیں کہہ رہے اب آپ نے جو کہ سیدھا کہا ہم شباد کے ملک ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کس کے ملک ہیں آپ ہی ملک ہیں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو دنیا میں اس نے کر لی میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت میں سے میرے ہر امتی کو حصہ ملے گا سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہوا یہ نبی کا فرمان ہے یہ میرا کہنا نہیں ہے آگے میں جاتا ہوں تو نبیل اسلام نے فرمایا شرک کا نام تو لینے دے آپ لوگ لرجی کیوں ہوتے ہیں اگر آپ نہیں کر رہے تو لرجی کیوں ہوتے ہیں آپ نے گستاہی کے فتوے لگائے میں تو کوئی لرجی نہیں ہوا میں نے تو جواب دیا ہے آپ بھی تسلی سے سنیں کہ بھئی نبیل اسلام نے کہا کہ مشرک کیلئے شفاعت نہیں ہے شب مراج عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبیل اسلام کو تین توفے ملے نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کا گفت دیا نمبر ٹو سورة البقرہ کی آخری دو آیات اور نمبر تھری آپ کا جو عمتی شرک نہیں کرتا ہوگا میں اسے بخش دوں گا یہ تین توفے آپ کو شب مراج ملے تو شرک بڑا سیسٹیو ایشو ہے اچھا مجھے بتا ہے یہ درباروں پہ جا کے جو سیدھے جا کے گر رہے ہیں لیکن مجھے بتا ہے یہ وابی ہیں جو گرتے ہیں یہ ہے کس کی مخلوق ہے مطلب جن کی ہے وہی سمع لیں نا جی کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اور ان مزارات کے اوپر ان کاموں کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے آپ روکتے ہیں آپ روکتے ہیں آپ کو مبارک ہو آپ جیلم بھی تشریف لیں کس نے کرنی ہے یہاں پہ جلسے جلوس تو بریلوی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ سارے کے سارے جو سرکس اور میلے ٹھلے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو رکبانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے اگر کوئی اعلیٰ دیز رکبائے گا اس کو کہتا ہے یہ بزرگوں کا منکر ہے آپ روکنے کوئی نہیں ٹھیک ہے اور کسی کو روکنے نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم تو علمی جہاد کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے اس سے بچ رہے تو ہم کوئی منکر نہیں ہے نا نات خانی کے ہم کہتے ہیں نات پڑھیں یار نبی الاسلام کی تعریف بیان کریں آپ کو مشکل کشاہ اور حاجت روا اس اعتبار سے یعنی بنا کے پکارنا اور آپ سے دعائیں کرنا ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہی انذر حالانا صحابہ نے تو نہیں کیا بخاری بسم عدیس ہے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا ہم اپنے رب سے راضی ہمارا رب ہم سے راضی حضور دنیا میں موجود ہیں اور صحابہ اکرام یار سل اللہ ہی حضور حالانا نہیں کہہ رہے ہیں اس ایک حدیث نے تین عقیدے کلیر کر دی اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت جبریل نے آکے خبر دی کہ آپ کے صحابہ کو یوں دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا یعنی صحابہ اکرام نبی الاسلام کو عاظر ناظر نہیں مانتے تھے عالم الغیب نہیں مانتے تھے اس اعتبار سے اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد بھی نہیں مانتے تھے بلکہ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا نبی کو جب اللہ بتاتا ہے تو وہ تو اعلیٰ ظلم نے صحیح تجمہ کیا ہے اے خیاب کی خبریں دینے والے ٹھیک ہے نبی تو خیاب کی خبر تو نبی رسالہ دیتے ہیں یہ کیا ہے پھر ڈاکٹر جلالی صاحب نے بقاعدہ طور پر گھنٹوں گفتگو کیا اور آپ کا منادر کا ترل بھی کیا ہے کہ میرے سامنے بیٹھے میں ثابت کروں گا کہ بعد میں میں ایک نبی نصحابی آئے تھے انہوں نے یہ دعا کی تھی تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب مفتی منیب الرمان صاحب سے ویڈیو بنوا دیں کہ ڈاکٹر اشرف جلالی کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے اور مفتی منیب کی ہار ہے اور اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے تو کل کا سورج ترون ہی ہونے دیں گے ہم اپنی کیاگمی میں ہمیں گاڑی بھیج کے مگوا لیں گے اس میں تو بہت بات ہوگی نا کہ نو من تیل ہوگا نہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بھئی یہ پارٹی بازی ہے نا کد کارڈ بڑے والا منگا لے کے آئے نا میں کتنوں سے بات کروں گا اگر کوئی بات ہوگی تو کل کو انیف قریشی صاحب کہیں گے انیف قریشی صاحب نے کہا دیا نا رہنا انیف قریشی نے جان موڑ کے نا ایک پتہ چھوڑا ہے اس اعتبار سے تو اس کو دیکھ لیں میری قرامت ظاہر ہوئی ہے نا اس کے بعد اس پہ ایفہ یار بھی کٹ گئی ہے یہ قرامت ظاہر ہوئی ہے وہ کہتا تھا نہیں میں نمائندہ ہوں نمائندہ ہوں اس کو پتا چل گیا اور اس نے کہا کالا کفا تو وہ یہ صرف ان کی باتیں ہیں تو وہ تو خود بھی قائل نہیں ہے کیا آپ لوگ المدد یا نماز المدد یا صبر کہتے ہیں پوری ایک پڑھو نا ان اللہ محص صابر اس کی تفسیر میں جو صحابی آئے تھے انہیں نابینا صحابی وہ سارا واقعہ جو جی جی ہم مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں یا رسول اللہ مدد کہا ہے میرے بھائی اس میں اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اے اللہ کے رسول میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں ابن ماجہ میں تو اتنی حدیث ہے نا یہ لے کے آتے ہیں الموجبول کبیر تبرانی سے اگرچہ اس کی صحت پر ہمیں اختلاف ہے ہم کہتے ہیں اس کو بھی صحیح مان لیں عثمان من ایف والی جو ربائت ہے تو اس میں تو رسول اللہ سے تو مدد نہیں مانگی ہونے انہیں کہے یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اور اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں رسول اللہ سے تو مانگی کچھ نہیں ہے وسیلہ ثابت ہو گیا وسیلہ تو ہم ماندیں نہیں ہے وسیلے کا کون امکاری ہے ہم استانت کے خلاف ہیں اگر کوئی اس طرح کے اس سے وسیلہ کرتا ہے نبی الاسلام کے حوالے سے تو کرے لیکن مانگنا اللہ سے ہمارا جگڑا فتم اور میں یہ آج بھی کہہ رہا میں نے آج سے کم مسکم چار پانچ سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے وسیلے کے نام پہ دھوکا عثمان بن نائف کی میں نے حدیث ڈسکس کی ہے اور میں نے کہا اگرچہ ہمیں اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن اہل سنت کے کچھ بہدسین اسے صحیح سمجھتے ہیں ہم اسے صحیح سمجھ دے ہوئی کہتے ہیں کہ ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے ہیں لیکن مانگنا تو اللہ سے ہے نا اس میں رسول اللہ سے کیا مانگا گیا ہے تو کہہ لے ہیں کیا مسئلہ ہے مانگنا تو اللہ سے ہے نا ہاں مانگا تو کہہ لے نا لیکن پھر ساتھ مانے کہ رسول اللہ سے ڈریکٹ مانگنا پھر شرک ہے یہ مانے ٹھیک ہے میں آج آپ کو جنتی کرونے کا سیٹیکیٹ دے دیتا ہوں مریلیوں کو لکھوالیں میں کہوں گا میری نظر میں آپ کی تحید پاس ہے وہاں بھی جو کہتے رہے کہتے رہے میں آپ کی تحید آج پاس کرنے کے لئے تیار ہوں میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وسیلہ اور توسل والا معاملہ تھا استانت والا معاملہ اب یہ بھی شیعہ کہتے ہیں ہم یالی مدد سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی کو ہم وسیلہ ڈالیں یارہ ہمیں اردو نہیں آتی ہے یالی مدد وسیلہ کیسے ہو گیا یالی مدد وسیلہ نہیں ہے علی کا وسیلہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھے مولا علی کا واسطہ دیتا ہوں میرا یہ کام کر دے مان اللہ سے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اور چیز ہے یہ ڈرگ مولا علی سے مانگتے ہیں اور ناجر بلاغہ میں تو میں نے خطبہ بھی آپ کو بتایا تھے شاید ہی تو زیدہ بڑے مننے آ لے ہو اپنے دادے دیگھا اللہ ہوں ہوں دے مولا حسن مختوم نمبر 31 ہے اے حسن تو اس کی اولاد ہے جس نے انکری مر جانا ہے زندہ رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے اے حسن جب بھی تجھے کوئی مسئبت پرشانی ہو اس نے یہ لازم کیا ہے کہ کسی وسیلے سے اس کی طرح متوجہ ہو وسیلے تھا بھی انکار کیتا ہے مولا علی نے وسیلے کو مشروع نہیں ٹھڑا ہے اچھا جب یہ ہم بیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مولا علی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کو ضروری قرار نہیں دیا مولا علی نے وسیلے کو غلط نہیں کہا ہم بھی کہتے ہیں غلط نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا کہ ضروری کوئی نہیں مجھے بتائیں جب مولا حسن کو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تُو رہے اللہ سے مانگنا ہے اپنا نہیں وسیلہ نہیں ڈالا اگر یعنی مدد سکھانا تھا تو مولا حسن کو سکھاتے ہیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں جب بنا بے کرار اور کارنا تو وسیلے کے ضرورت نہیں ہوتی وہ بنا ریٹ ہی مکارتا ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نہیں انڈ ریٹ بھی جو آپ پکار رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی مکار رہے ہیں لیکن آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا باول حق ڈیڑا تک یا مہینو دین چشتی پار لگا دے کشتی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا مہینو دین چشتی اللہ کے حضور دعا کر دیں کہ اللہ میری کشتی پار لگا دے یہ ہوگا وسیلہ اور توسل جو ہم غیر انبیاء کے لئے قائل نہیں اس کے لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو ہم زیادہ زیادہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ بیدت کے برمبنی ہم اسے کفر و شرب نہیں کہتے لیکن جب آپ ڈریکٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں وہ تو ڈریکٹ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور بلکل دیکھیں وہ عبدالقادر جنانی کے مزارکوں پر جا کے وہ جو باپا جانی کا قریبی مرید ہے ابھیب اتاری وہ تو ان کی جانیوں کو لپٹ کے کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے اس طرح وہ مانگ رہا ہے جس طرح غلافی دعبہ کو پکڑ کے وہ رو رہا ہے تو اس طرح عقیدہ تو نہ رکھیں اب ملاد کے اطراز پہ استعانت والے مامے پہ ہمیں بھی مشرک اور بدتی کہہ رہے ہوتے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی قادیانی جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں جب تک ہماری تکفیر نہیں کرتے دوسری طرف ایک ویڈیو موجود ہے مردہ طائر صاحب کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے اور مردہ قادیانی کی کتابوں میں وقائدہ محاط المومنی اور سیدہ مریم کی گستاہیاں موجود ہیں جو میں نے خود پڑھی ہیں میں نے بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ایسے شخص کو جو مانتے ہیں جو لوگ ان کو آپ کافر نہیں کہیں گے کہ جو ایسے شخص کو مان رہے ہیں جو بقائدہ طور سے گستاہیاں کر رہے ہیں اور آپ ہمیں مشرک اور بدتی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم کافر سمجھتے ہیں قادیانیوں کو اس میں کوئی شاکی نہیں ہے بلکہ جو لوگ ختم نبوت کے نام کے پر چندے کھا رہے ہیں یعنی چیشتی رسول اللہ پارٹی اور اشربی تھانوی رسول اللہ پارٹی انہوں نے تو آیٹھ تک کوئی علمی ویڈیو ان کے رد میں ریکارڈ نہیں کروائی زیادہ زیادہ اس کی جو لغویات ہیں وہ شتانی خزائن سے نکال کے دکھاتے ہیں میں نے تو علمی رد کیا ہے جو دلائل وہ قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں اور اپنا لوگوہ ان کے موں میں ڈالتے ہیں سب سے زیادہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیوز میری ہیں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں جی قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانی کافر ہیں لیکن انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے دنیا میں آپ پرسیکیوشن نہ کریں وہ پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ پورشن ہے انہیں بھی رہنے کا حق موجود ہے البتہ ہم انہیں مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں وہ ان کی عبادت گائے ہیں وہ ظاہر ہے آئین میں ان کو دیا ہے سب نے تسلیم کیا ہے اور جو لوگ ختم نبوت میں بات کر رہے ہیں وہ بھی صرف قادیانیوں کے اوپر چڑھتے ہیں چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ جہاں سے پرنٹ ہو رہا ہے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں ان بزرگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں ختم نبوت کے کاپی ریٹ صرف میرے پاس ہے آپ لوگ صرف انٹی قادیانی ہیں میں ختم نبوت پر کام کرتا ہوں ہاں غلامت قادیانی دجال ہو یا کوئی اور بندہ ہو جس نے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا یا اسے پرنٹ کیا ہم اسے غلط سمجھتے ہیں ہم نے کب کہا کہ قادیانی مسلمان ہیں ہم یہ کہتے ہیں جو یہ میں نے مثال پیش کی تھی وہ تعلیق بالمحال ہے تعلیق بالمحال تو نہ رہی رہا مرزا صاحب کی بڑی سرکار میں بتاتا ہوں وہ بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں ایسا نہیں میں ابھی اس کو بھی ریوٹل کرتا تعلیق بالمحال یہ ہے قرآن میں ہے اے نبی ان سے فرماؤ اگر بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا اب چونکہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو نبی الاسلام ایسا ابن مریم کو نہیں پوچھیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیق بالمحال کس ہے جی اس طرح ہے کل تک یہی بریلوی ہمیں بتایا کرتے تھے کیونکہ ہم بھی اکتیس سال تک بریلوی رہے ہیں ہاں جی وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں خواہ وہ جن بریلویوں میں ہو یا بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں دیو بنیوں والا دیو یعنی یہ روانی طور پر میں بات کر رہا ہوں وہ میں بگوٹن والی بات نہیں کر رہا کوئی اسے غلط مطلب نہ دے استاد کو جیسے کہا جاتا ہے روانی باپ ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا کل تک یہ کہتے تھے کہ جی شام اندرانی صاحب نے قادیانیت کے خلاف مقدمہ اسمبلی میں لڑے وہ دلائل میں باقیوں کو مات دے رہا تھا مرزا طاہر ایک دم گیم پلٹ دی شام اندرانی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو بھی کافر سمجھتا ہے تو بھٹو نے کہا بھی میں بھی کافر انہوں نے کہا ہاں بھئی جب ہم نبی مانے ہوئے ہیں ایک مندے کو اس کا انکاری تو کافر ہے تو بھٹو نے کہا ٹھیک ہم منڈو ہے ننو کال تک یہ بریلویوں کا فخر تھا کہ اتنی چال چلی علمی طور پر بڑی پوزیٹیو چال تو یہ چال میں نے بھی چلی ہے نا کہ ہمیں کافر مانتے ہیں مسلمان نہیں مانتے اور الٹا مظلوم مانتے ہیں کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں بھٹی تم ہمیں کافر کہتے ہو ہم دو شروع سے تھے تم نے آکہ ایک جھوٹی نبوت کلیم کی اور جو اسے نہیں مان رہا اسے کافر کہہ رہے ہو اور جب ہم تمہیں کافر کہتے ہیں تم کہتے ہو بھٹی آپ نے ابتدا کی ہے تو اس میں میں نے تعلیق بالمحال کی تھی کہ اگر آپ ہمیں کافر کہنا چھوڑ تو اور مسلمان مان لو نہیں مانتے یہ اگر یہ میں مسلمان مانے نہ یہ خود کافر ہو جائیں گے کیوں اس لیے کہ غلاو اور قادیانی ان کے نزدیک نبی ہے اور نبی کو میں دجال مان رہا ہوں ان کے نبی کو تو جب میں اسے دجال مان رہا ہوں تو وہ کیسے مجھے مسلمان مان سکتے ہیں مجھے بتائیں کرسچنز کو ہم مسلمان مان سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی الاسلام پہ ہم کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے ہیں انہوں نے تورات اور انجیل سے چوری کر کے قرآن لکھا ہے ٹھیک ہے ہم انہیں مسلمان نہیں ماننے کے لیے تیار اس لیے کہ نبی الاسلام کی نبوت کو نہیں ہوں مان رہے اسی طریقے سے قادیانی جس کو جھوٹا نبی کلیم کیے میں ان کی نبوت کا جو کہ انکار کرے گا نا وہ اسے مسلمان مان نہیں سکتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے کہ کئی انہوں نے کہا اور انہوں نے کبھی نہیں کہا میرے پاس آج سے تقریباً تیرہ چودہ سال پہلے کچھ قادیانی آئے تھے پرانی اکیڈمی میں انہوں نے بھی یہ بات کی میں نے کہا اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے ہو کہ جو شخص غلام آمد قادیانی کو دجال مانے اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں آج سرکار چودہ سال ہو گئے جو مڑ کے نہیں آئے ٹائم کے عمد تک ہے اے ایڈی تسی گل کیتی ہے نئے کی تھیلی کی ہے انہوں نے کڑو اور اسنوں انڈورس کراؤ وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بھئی جگڑے یہی ہے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے ہیں ہم اسے دجال مانتے ہیں تیج جھوٹے دجالوں میں سے جو بخاری مسلم میں ہے کیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیج جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت کرے گا اور ابودود ترمزی میں آگے الفاظ ہے انا خاتم النبیین لا نبی باعدی تو نبی الاسلام نے اس ختم نبوت کے عقیدے کو بلکل کرسٹل کیے کر کے بیان کیا اس میں شیطان داخل ہوئی نہیں سکتا ختم نبوت کا جو معنی یا جس طریقے سے تفسیر قادیانیوں نے کی ہے یہ امت میں کبھی بھی نہیں رہی ہے نہ یہ فٹن بیٹھتی ہے البتہ کچھ مس ہینڈلنگ مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی ہے خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر یہ بات درست ہے کہ قرآن میں خاتم کا لفظ ہے اور وہ ہے نبوت کی سٹیمپ نبوت کی سیل دونوں چیزیں درست ہیں اور مسلم شریف میں خاتم کا لفظ بھی آیا ہے سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے قادیانیوں کے لئے جواب ہے یہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھاؤ مسلم میں موجود ہے اب آجائیں یہ جو خاتم ہے تو بھئی سیل آف دا پروفیٹ یا سٹیمپ آف دا پروفیٹ کا یہ معنی لینا کہ نبی الاسلام کے بعد جو امتی نبی آئیں گے وہ حضور کی مور سے آئیں گے بھئی یہ نہیں ہے وہ سیل آف دا پروفیٹ کا مطلب بھی یہ ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر سیل لگتی ہے یا سٹیمپ بھی جو ہے نا وہ جج سٹیمپ لگا کے کلم توڑ دیتا ہے اس کے بعد آپ اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے اور اس سے بڑھ کر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر دو جھوٹے پیغمبر ظاہر ہوئے بلکہ ایک عورت بھی وہ تو رجوع کر گئی تھی بلکہ یہ ایک ان میں سے جھوٹا پیغمبر بھی رجوع کر گیا تھا مسالمہ گذاب کے خلاف کتال ہوا اس نے رجوع نہیں کیا تھا تو حضرت ابو بکر نے اسے امتی نبی کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ختم نبوت کا وہی معنی لیتے تھے جو ہم لیتے ہیں ان سے پوچھے کہ تم نے یہ معنی کہاں سے نکال لیا جب نبیل اسلام واضح فرما رہے ہیں کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت امارت کیسی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے جو لوگ بھی گزرتے ہیں وہ اس امارت کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ایک اینٹ لگ جائے پرفیکٹ ہو جائے اور وہ ایک اینٹ میں ہوں یہ حدیث بخاری مسلم دوروں میں ہے اور اس سے بھی بڑھ کر جو میں نے ایک حدیث ریویل کی ہے پہلے سے موجود تھی لیکن کسی کا دھیان نہیں گیا کہ بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں بھئی اگر مولا علی علیہ السلام امتی نبی نہیں بن سکے تو غلام عمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں غلام عمد قادیانی دجال بھی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ میری دین اسلام کے لیے کنٹریبیشن مولا علی سے بھی زیادہ ہے کرے گا تو تو کہاں سے امتی نبی بن گیا جب مولا علی امتی نبی نہیں ہے اور جب حضور ان کو حارون کی طرح اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں جس طرح موسیٰ اور حارون تھے موسیٰ اور حارون دونوں پیغمبر تھے حضور کہہ رہے ہیں وہی نسبت ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے انہوں نے آدھی حدیث بخاری سے لی کہ جی نبی الاسلام کے بیٹے ابراہیم کے بارے میں عبداللہ بن ابی عفا کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم جوان ہوتا تو یہ نبی ہوتا کہتے ہیں نبوت جاری ہے اور پوری عدیث پڑھو اس میں آگے الفاظ ہے کہ چونکہ نبی الاسلام خاتم النبیین ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کا کوئی اپنا بیٹا جوان نہیں ہونے دیا ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضہ تھا کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو محمد کا بیٹا بھی پیغمبر ہوتا چونکہ اب خاتم النبیین ہے اس لیے نبی الاسلام کا بیٹا شیرخارگی کی عمر میں فوت ہو گیا ابراہیم بن محمد جو ماریہ کبتیہ سے پیدا ہوئے تھے بقی غرقت میں ان کی قبر ہے میں حاضر بھی ہوں کئی دفعہ ان کی قبر کے اوپر ان کو امام بخاری نے ابراہیم علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں ظاہر نبی الاسلام کے بیٹے ہیں تو وہ حدیث تو ختم نبوت کی حفاظت کر رہی تھی مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدِم مِ رِجَالِكُمْ مَحَمَّدٌ مَرْدوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول و خاتم و نبیین ہے بھئی اس کا اس سے کیا رشتہ ہے وہ تو ایک بات ہو رہی تھی زیاد ابن حارسہ کی کہ اسے لوگ زیاد ابن محمد کہتے تھے قرآن میں آئے کہ مو بولا رشتہ کوئی نہیں ہے اس کا ختم نبوت سے تعلق کیسے بن گئے وہ اس طرح بنا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا اسحاق اور اسمائیل پیغمبر تھے تو رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہونا چاہیے تھا تو اللہ تر نے کہا کہ نبی الاسلام تو اپنے کسی بیٹے کو نہیں دیکھیں گے کہ جوانی کی عمر میں پہنچے کہ چہ جائے کہ تم زیاد ابن حارسہ کو کہہ رہے ہو کیوں؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین چونکہ وہ خاتم النبیین ہیں اس لیے ان کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے گا یہ فٹ ان بیٹھتا ہے بخاری میں جس طرح عبداللہ ابن عبیعوفہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے تو ختم نبوت پہ میری اتنی ویڈیوز ہیں الحمدللہ میں آپ کے کیمرے کی وسازے سے بتاؤں یہ سارے لوگ چندے کھا رہے ہیں عالمی مجلس ختم نبوت کیونکہ وہ تھانوی رسول اللہ پہ نہیں بولتی یہاں پہ طریقہ لبینگ چشتی رسول اللہ پہ نہیں بولتی نہ دیوبندی نہ بریلی دونوں میں نے جماعتوں کے نام لے لیے ہماری دعوت سے الحمدللہ درجنوں کادیانیوں نے اسلام قبول کیا صرف میں نے چندہ نہیں کٹھا کرنا ہوتا اور نہ کوئی پبلیسیٹی کرنا چاہتا ہوں ورنہ میں بھی کیمرے میں لا کے یہ کرتا مجھے کسی سے کوئی انڈورس کروانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پریٹیکل ثبوت یہ ہے کہ مجھے بتائیں خادم رزوی کی ایک ویڈیو جس میں اس نے علمی رد کیا ہوا کادیانیوں کا اسی طریقے سے ساد رزوی کی ایک ویڈیو یہ صرف دھرنے دینے کے لیے ہیں علمی رد کوئی نہیں انہوں نے کرنا علمی رد تو میں کر رہا ہوں اور الٹا میرے نام میں مرزا ہے تو انہوں نے مجھے کادیانی کا تو پھر میں نے دیکھے ان کی منجیر ڈھوکی ہے چشتی رسول اللہ نکال کے اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں چشتی رسول اللہ کا ہمارا بنیادی کیدہ کہتے ہیں جی بنیادی کیدہ پیر کرانے میں پیدا ہوا ہوں چشتیوں سے بھی ملا ہوں ہمیشہ بچ من سے میں بارہ سال کا تھا جب گدی میں بیٹھا تو میں نے کبھی آپ کے موہ سے سننا میں نے کبھی کسی کے موہ سے سننا اچھا میرے سننے کے بعد جب آپ نے پوچھا ان سے جا کے کہ چشتی رسول اللہ کے حق میں تم لوگوں نے مناظرے کیوں کیے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ کا وہ چھوٹو مولوی جو اور والا ہے وہ تو سبحان اللہ پڑھ رہا ہے چشتی رسول اللہ کے دفاع میں تو آپ کو اگر نہیں پتا چلا یارہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عبدالقاضہ جنانی رفل ایدین کرتے تھے ہم نے بتایا کہ بخاری مسلم میں بھی رفل ایدین کے ساتھ نماز کا طریقہ ہے اور اس سے بڑی بات چلے چھوڑ دیں آپ کو یہ پتا تھا کہ قادیانی رفل ایدین نہیں کرتے آپ کو یہ بتایا تھا قادیانی جو ہے وابیوالی نماز پڑھتے ہیں میں نے تو یہ بھی پول کھول دیا کہ قادیانی تو انفی ہیں قادیانی بغیر رفل ایدین کے نماز پڑھتے ہیں جو رفل ایدین شروع کریں وہ قادیانی ہوئی نہیں سکتا تمہاری نماز قادیانی والی نماز ہے ہماری نماز بخاری مسلم میں جو موجود ہے نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر ہے تو آنونی دسیاں گئے تو میرا کے سور ہے وی چیستی رسول اللہ چھوڑو تانمیر رسول اللہ کا دفاع تو کرتے ہیں نا دیوبندی یہی تقریباً کرتے ہیں کرتے ہیں نا الکا فلکا نہیں بڑا موٹا تازہ کرتے ہیں یہ وہ کہتا ہے آپ مانتے ہیں ان کی وہ بات ٹھیک اس میں بیداری بھی آیا ہے اس میں آئے کہ بیداری میں بھی پڑا اگر کروڑوں بریلوی کروڑوں دیوبندیوں کو تھانمیر رسول اللہ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو مجھے اجازت نہیں کہ میں چیستی رسول اللہ کے اوپر بات کروں آپ لوگ نکل جائنا یا کہیں کہ ہاں انجینئر کے کہنے کے بعد ہم اسے بنیادی کی تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دفاع کی ہے جب کوئی دفاع کرتا ہے نا وہ اس کا بنیادی کی تھا اچھا پھر مجھے بتائیں آپ لوگ پچھلے سوہ سال سے تھانمیر رسول اللہ پہ کیوں لکیر پیٹ رہے ہیں مفتی آمد جیل خان نیمی نے بھی لکھا ہے جال حق کے اندر ہر جگہ کہتے ہیں کہ ان کے امبے نے کلمہ پڑھایا تھا اور یہ ان کا عقید ہے تو آپ لوگ لکیر کیوں پیٹ رہے ہیں اس لیے پیٹ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خدم نبوت پر ڈاک ہے تو سرکار اب گھرا آپ کے گھر بھی نکل آیا چور کا تو اب آپ کے عشق رسول اللہ کا امدھیان ہے کہ آپ کہہ دیں اور میں آپ کو اگلی بات ہوں پیر میر علی شاہ صاحب تو مطلب غیر علم تو نہیں تھے نا انہوں نے تحقیق الحق فی قلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے شتیحات کے نام پہ کیونکہ غلامت قادیانی دجال نے اس کو پیش کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ پڑھوا سکتے ہیں تم نہیں پڑھوا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں بزرگان دین تو پیر میر علی شاہ صاحب نائنٹین تھرٹی سیون میں فوت ہوئے ہیں آج چل رہا ہے چوبیس سبتمبر دوزار تئیس انیس سو سینتیس تک تو پیر میر علی شاہ صاحب بھی مان رہے ہیں کہ کتابیں چینج نہیں ہوئی بھی ہیں یہ میرے بعد کیسے کتاب چینج ہو گئی ہے تو پہلے تو ان سے پوچھیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب غلط کرتے رہے ہیں دفاع اس کا انہیں بھی کہنا چاہیے تھا کتاب چینج ہو گئی ہے یہ کہتے تھے آلہ حضرت نہیں چشتیاں کی کتابوں کو مانتے تو میں نے سبہ سنابل سے چشتی رسول اللہ نکال دیا ہے آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے کہ سبہ سنابل رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے حشت بہش کو اگر آلہ حضرت نہ بھی مانے سبہ سنابل کو تو آلہ حضرت نے مان لیا ہے آلہ حضرت تسی گئے لیکن آپ غدو جناب کہہ رہے گلدستہ اہل بیر کے سارے لفظوں کو میں نہیں مانتا ٹھیک ہے سارے لفظوں کا ایک کتاب کے مطلب لیکن کفر تو انہوں نے لکھا ہو جہاں پہ ایک کفر یا کلمہ ہے تو سب زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا آچھا غلامہ قادیانی دجال نے کوئی ساری باتیں ہیں تو غلط نہیں نا کی بھی لیکن اس نے اتنا بڑا بلندر کر دیا کہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا یہ بات ہے اور بڑے تو افسوس ہوتا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گستاکی ہو جائے تو سارا غوث کو تو مبدال بھی بندہ فارغ ہو جائے گا اپنے انہوں نے اڈے وڈے وڈے تھوک دے سا آمنال پہ یہ چیزیں نکل دیا نے کشور محجوبیج لکھ رہا ہے ساو اور سکر علی بارت ٹھیک ہے جی کتھے بازید کا دعویٰ نکل رہا ہے لیوائی آسم و مل لیوائی محمد میرا محمد کے جھنڈے سے بڑا جھنڈا ہوا میں کہنا جی اس حالت تو پہلے بندہ کتے دی موت مار جائے نا ایک کفر دی موت ہے نا کتے دی موت مار جائے لیکن حالت حسر پہ تو نہیں آتا نا دیوانے کی حالت نہیں دیوانے کی حالت ہے انہوں پاگل کبھو نا چلے حالت تو نہیں جائیو دی مجھوب ہوتا ہے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے یہ آپ کہیں بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کہیں پاگل تھے لیکن پھر آپ کتے والی موت حالت تو ایسی آسکتا ہے میں کہتا آپ مجھے بتائیں اللہ کی محبت میں کوئی شخص اس لیبل پہ اترے گا کہ وہ نبیل اسلام سے ٹکر لے لے گا تو اسے کتے کی موت ہی مار جائنا چاہیے لیکن کسی نہ ہے دلیل تو ہی نہ رکھی ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس طرح کے بکواسیات کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں مر جائیں بھئی نبیل اسلام کی شان میں گستاکی کی تعویل نہیں ہوتی یہ آپ نے ہمیں سکایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہو شیار میں تو کہتا ہوں کتے کی موت اچھی ہے اس شخص کی موت سے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے مرے جو کہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے بڑے وہ پاغل مرے میں تو اس طرح نہیں کہا مر رہا چاہتا ہے یہ نا منتر مرنے تھا دیو نا میں تجھنا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤں میری خواہش نہیں ہے کہ میں اس نہ کرتے ہوئے جاؤں کہ میں کہوں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور کل کو میرے ماننے والے کہیں کہ نہیں یہ وہ خاص آلت میں تھے اور یہ تھا وہ تھا اللہ نہ کرے کسی کے ایسی موت اللہ معافی دے اڈی پیڈی موت کسی دن آوے تو اڑے بزرگان ممارک ہاتھ تو نے جاریت دیا کفر ایمان کا فیصلہ دلنا آپ کر سکتے ہیں پاغل ہے نا تو پاغل ہے تو اس سے دیر اٹھا ہے پھر وہ آپ کا رہنمان ہی ہے پاغل رہنمان ہی ہوتا سالک ہوگا رہنمان مرزوب آپ کا رہنمان ہی ہوگا آپ اسے پاغل ڈیکلئر کریں گے اور خود مفتی نیو قریشی نے کہا کہ یہ ہے کفریہ کی تا اس پہ ہم حادنی ہیں تو میں نے بھی کبھی ان کو کافر نہیں کہا میں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ کافر ہیں لیکن یہ میری خواہش تو ہے آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے مرید خواہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھیں بس میرے بھی خواہش نہیں ہے کہ اللہ معافید ہے میں یا میرا کوئی سٹوڈنٹ یہ دیکھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں خواہ وہ حالت سکر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اس سے پہلے تو ایمان و آفید کے ساتھ مدینہ شیب میں مرجوں اپنے لئے تو میں یہ کہوں گا ان کے لئے میں کہوں گا کہ تم لوگ کتے کی موت مرجوں جس سے بہتر ہے کہ یہ بکواس تو نہ کرو وہاں تو بچنے کے چانس ہے اندر بچنے کے چانس ہی نہیں ہے ٹھیک ہوگا ایسا ناظرین یہ تھی آج کی سپیشل پولڈکاست ربیو لوگر کے حوالے سے اور محترمی فقائد پر ہم نے بات کی امید ہے آپ کا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ جلاک اللہ